سمستے میں ہوں کشو رجوانی گھڑی اشارہ کر رہی ہے نو بجے رات کا وقت سو بات کی ایک بات کا بریکنگ نیوز آئی ہماس سے جنگ لڑ رہے اسرائیل سے جڑی ہوئی اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے ٹھکانوں پر تابر توڑ حملے کر دیے اس نے دکشنی لیبنان میں صبح صبح مسائلیں برسائیں اور ہزباللہ کو زبردست نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا اسرائیل نے یہ کاروائی ہزباللہ کے مسائل حملے کے بعد کی اس نے دعویٰ کیا کہ ہزباللہ نے اسرائیل پر انٹی ٹانک مسائلیں دا گئی جس کے جواب میں اسرائیل نے ہزباللہ کے ٹھکانوں کو چن چن کر انہیں برباد کیا اس خبر پر جعوید منصوری امارساد لیبنان میں اسرائیل کی سیما سے جڑ رہے ہیں اور نیراج کمار اسرائیل کے اشدوت سے جڑ رہے ہیں نیراج کیا پتہ جل رہا ہے کشو دیکھئے گازہ سٹی کے باہری حصے میں اسرائیل کی سینا پہنچ گئی یہ گراؤنڈ انویزن لگاتار جاریہ اور دوسری طرف کئی انٹی مسائل لوکیشن حماس کے ٹھکانوں کو ختم کیا ہے اسرائیل کی سینا نے بیتی رات اور آج ہم دکشنی علاقے میں موجود تھے وہاں دیکھا ہم نے کہ خان یونیس میں بھی جو کی دکشنی سہر ہے گازہ کا وہاں بھی گولے اور بم برسائے جارے اسرائیل کی سینا کی طرف سے اور جعوید ادھر لیبنان سے کیا ہوئی خبر آ رہی ہے دیکھیں کشو دیکشنی لیبنان کے علاقوں میں رہ رہ کر آج صبح کئی بار اٹیک ہوا اور ہم آپ کو بتا دیں کہ صبح ہم نے وہ تصویریں اپنے درشکوں کو لائیو دکھائیں دی کئی ایسے علاقے ہیں چاہے وہ علمشاب ہو آیترون ہو دہرہ ہو یا ایسے علاقے ہیں جہاں اسرائیل لگتار نشانہ بنا رہا ہے اور یہ ساتھ اکٹوبر کے بعد سے لگتار چلتا تازہ حملہ آج صبح ہوا تھا آج جو ہم کہہ سکتے ہیں کشور سب سے بڑا اٹیک تھا کیونکہ ہم کئی دن سے یہاں پر گھوم رہے ہیں ایسا دھواں اٹھتا ہوا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو بڑا اٹیک کیا گیا اسرائیل کی طرف سے جی اور ادھر اتری اسرائیل سے لیبنان پر ویسے ہی مسائلیں داگنی شروع کر دی جیسے غازہ میں داگی تھی جس سے لگنے لگا کہ اسرائیل میں جنگ کا ایک اور مورچہ کھول گیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ہزبولہ کے لڑاکوں نے اسرائیل میں انٹی ٹینک مسائلیں داگی جس کے جواب میں اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہاہکار مچا دی جس کی تصویریں بھی اسرائیل کی سینہ نے جاری کی جس میں اسرائیل کی مسائلیں قہر بن کا ٹوٹتی دکھی اور ایک کے بعد ایک امارت سے ٹکرانے لگی جس کے بعد کئی دھماکے ہوئے دھویں کا گوبار اٹھا اور آگ کی لفٹیں دور دور تک پھیل گئے اسرائیل کی سینہ اس سے پہلے بھی دکشنی لیبنان میں گھس کر ائر سٹائک کر چکی اور ایک بار پھر اس نے ہزبولہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا جس کے ویڈیو میں اسرائیل کی سینہ چنے ہوئے ٹارگٹ پر گولے برساتی دکھی اور ایک کے بعد ایک دکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے کئی ٹھکانے سواہا ہو گئے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے لیبنان پر بمباری کی وجہ بتائی اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے وہاں ہزبولہ کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں سے اتری اسرائیل پر انٹی ٹینک مسائلیں دادنے کی کوشش کی گئے جس کا بدلہ اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں غازہ جیسی بمباری کر کے لیا اور صبح صبح دکشنی لیبنان پر اب تک کا سب سے خطرناک حملہ کر دیا جس سمائے اسرائیل نے لیبنان پر بمباری کی نیوز ایٹین کی ٹیم وہاں موجود تھی اور اسرائیل کا ہزبولہ پر کیا گیا حملہ نیوز ایٹین کے کیمرے میں قید ہو گئی اسرائیل کی مسائلیں بھومت دی ساغر کو پار کرتے ہوئے دکشنی لیبنان میں گھسی جس کے بعد وہاں سے دھویں کا گھو بار اٹھتا دکھا اسرائیل کی سینہ نے بتایا کہ دکشنی لیبنان سے اتری اسرائیل کے یقینطون علاقے پر دو اینٹی ٹینک مسائلیں داگنے کی کوشش کی گئی جنہیں فیل کرنے کے لیے اسرائیل نے دکشنی لیبنان پر بمبرسا دیئے اور ہزبولہ کے جس لڑاکے نے مسائل داگنے کی کوشش کی اسے مارنے کا دعوی کیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ اتری بارڈر پر الارڈ ہے وہ ہماس کا سمرتن کرنے والے ہزبولہ کے لڑاکوں کا کوئی وار کھالی نہیں دینا جانے دی رہی اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہر اس علاقے کو ٹارگٹ کیا جہاں اسے ہزبولہ کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کا شک تھا اور اسی لیے اسرائیل کی مسائلیں دکشنی لیبنان کے علماء الشاب علاقے میں گنی جہاں اسرائیل کی مسائلوں نے کئی کلومیٹر میں پھیلے جنگلوں کو کالی راکھ میں بتل دیا نیوز ایٹین کی ٹیم جب لیبنان کے علماء الشاب علاقے میں پہنچی تو دور دور تک جلے ہوئے جنگل اور اسرائیل کی مسائلوں کے ٹکڑے نظر آئے بارڈر اسرائیل کا پیچھے کی طرف ہے کیونکہ اگر یہ پیڑ اونچے رہیں گے تو یہاں چھپ کر ہزبولہ کے لڑاکیں اٹیک کر سکتے ہیں یہ اس سنبھاؤنا کو ختم کیا گیا کہ یہاں سے کوئی حملہ نہ ہو اسرائیل کی سینہ نے سوچی سمجھی رننیتی کے تحت علماء الشاب علاقے کے جنگلوں کو نشانہ بنایا کیونکہ یہ جنگل ہزبولہ کے لڑاکوں کا رکشہ کبچ بن رہے تھے جن میں چھپ کر اسرائیل پر راکٹ داگے جا رہے تھے کیونکہ علماء الشاب اتری اسرائیل سے لگا ہوا علاقہ ہے اور اس کے اور اسرائیل کے بیچ گھنے جنگل اور پہاڑ ہیں جسے ہزبولہ کے لڑاکوں کو گوریلا وار میں مدد ملتی ہے کیونکہ جنگ لڑنے کے اس طریقے میں دشمن پر حملہ کرنے کے بعد ہزبولہ کے لڑاکیں چھپ جاتے ہیں ہزبولہ کے لڑاکوں کو ید کے اس طریقے میں ماہر مانا جاتا ہے اور اسی لیے دکشنی لبنان کا علماء الشاب ان کا اہم ٹھکانہ بن گیا لیکن اسرائیل کی مسائلوں نے اس علاقے کے جنگلوں کو برباد کر دیا ویسے اسرائیل نے اپنی مسائلوں سے وہاں کے کسی گھر کو نشانہ نہیں منایا لیکن اسرائیل کے حملے کے ڈر سے پورا علاقہ خالی ہو گیا دکشنی لبنان کا علماء الشاب وہی علاقہ ہے جہاں اسرائیل کی مسائلوں سے نیوز ایجنسی روائٹرز کے ایک پترکار کی موت ہو گئی تھی اس کے علاوہ چھے پترکار گھائل بھی ہو گئے پسچمیشیا کے نیوز چینل الجزینا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے دکشنی لبنان میں موجود پترکاروں کو ہزبولہ کے لڑاکے سمجھنے کی غلطی کر دی تھی اور اونچی پہاڑی پر موجود ان پترکاروں پر تیس سیکنڈ میں دو بار مسائل اٹیک کر دیا تھا اور یہ سب اس لئے ہوا کیونکہ لبنان کا کٹر پنتھی سنگٹھین ہزبولہ سات اکٹوبر کے بعد سے اتری اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے جس کا جواب اسرائیل نے بھی اسی انداز میں دیا ایسا لگا کہ دکشنی لبنان میں بھی بھینکر جنگ شڑنے والی ہے اور اس کی حالت بھی غازہ جیسی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک اور دکشنی لبنان پر اسرائیل مسائلیں داغ رہا ہے تو وہیں دوسری اور ہزبولہ نے بھی اتری اسرائیل میں سینہ کے ٹھکانوں کو ٹاگٹ کیا کٹر کے نیوز چینل الجزینا نے دعویٰ کیا کہ ہزبولہ نے اتری اسرائیل میں سینہ کے پانچ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جن میں اتری اسرائیل میں سینہ کے برکت رشاہ رامیہ اور المنارہ جیسے ٹھکانے شامل ہیں جہاں اتری اسرائیل کے ہتھیاروں کو زبردست نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جس کے جواب میں دکشنی لبنان تہل اٹھا دکشنی لبنان کا یارین گاؤں اسرائیل کے سب سے قریب ہے اور وہاں کئی آلی شان عمارتیں مسائلوں کی چپیٹ میں آ کر کھنڈر میں بدل گئے یہ جو وال ہے ایک بار نظام انساری آپ کو دکھائیں گے دکشنی لبنان کے یارین علاقے کو اسرائیل کی سرحد سے ایک دیوار الگ کرتی ہے جس کے دوسری طرف سے اسرائیل نے امارتوں اور ایک مسجد کو نشانہ بنایا کیونکہ اسرائیل کی سینہ کا کہنا ہے کہ دکشنی لبنان کے یارین اور علمہ الشاب علاقوں سے ہی اس پر حملے ہوئے یعنی یہی نہیں اس نے دعویٰ کیا کہ 17 اکٹوبر کو اتری اسرائیل میں یہی سے اٹیک ہوا تھا جس میں اسرائیل کے تین سینک گھائل ہو گئے تھے کیونکہ دکشنی لبنان کا یارین گاؤں اسرائیل سے کیول 19 کلومیٹر دور ہے جہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ سنی مسلمان ہیں لیکن ہزباللہ کے لڑاکوں کا بھی یہاں اچھا خاصا تب تبہ ہے اور اسی لیے اسرائیل کی سینہ نے یارین گاؤں کو بھی نشانہ بنایا کیونکہ ایک دن پہلے اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل لبنان بورڈر پر اسرائیل کے ڈرون کو مار گرائے کیونکہ وہ ڈرون دکشنی لبنان پر منڈ رہا تھا جسے ہزباللہ کی مسائل نے مار گرائے اور وہ اتری اسرائیل میں جا گرائے جس کے بعد خبر آئی کہ ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ 3 نومبر کو ٹیلیویجن پر ایک سندیش دے گا 7 اکتوبر سے شروع ہوئی حماس اور ہزباللہ کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب ہزباللہ چیف کوئی ساروجنک بیان دے گا لیکن اس سے پہلے یہ خبر ضرور آئی تھی کہ ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ نے حماس کے نیتاؤں سے ملاقات کی تھی یہی نہیں حسن نصر اللہ کی پیلسٹینین اسلامی جہاد کے نیتاؤں سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور لبنان کے میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ملاقات میں تینوں سنگٹھنوں نے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھرنے کی تیاری کی تھی جس کے کچھ دن بعد خبر آئی کہ ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ تین نومبر کو ٹیلیویجن پر ایک سندیش دے گا کیونکہ تین نومبر کو شکروبار ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے ہماس شکروبار کے دن مسلم دیشوں کو ایک جھٹ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں حل چل مچ گئی تھی یہی سے ایک قصر لبنان میں ہزباللہ اور ہماس اور پیلسٹین اسلامی جہاد کی ملاقات نے پوری کر دی کیونکہ اس سے اسرائیل پر چوترفہ حملے کا خطرہ بڑھ گیا تھا کیونکہ اسرائیل کی سیما سے لگے لیبنان، سیریا، جارڈن اور فلسٹین سے اس کا چھتیس کانکڑا ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور ان سبھی دیشوں میں ہزباللہ کسی نہ کسی طرح سکری ہے کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ ہزباللہ کے سر پر ایران کا ہاتھ ہے اور ہماس سے اس کی جنگ کے بعد ایران اسرائیل کی جڑیں کھوڑ رہا ہے یہاں تک کہ اس نے ہماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہے بندھکوں کے ماملے میں بھی اپنی ناگ گھسا دی یہی نہیں امریکہ سے دشمنی سادنے کے چکر میں روس بھی اس ماملے میں کودتا نظر آیا اور اب تو ایران کا تروپ کا اکہ میدان میں اترنے والا ہے ہزباللہ چیف حسن نصر اللہ 3 نومبر کو ٹیلیویجن پر اپنا سندیش دے گا جسے اسرائیل کے اتری بارڈر پر تناہ پڑ سکتا ہے ویسے بھی 7 اکتوبر کے بعد سے اتری اسرائیل میں جنگ کا مرچہ کھلتا دکھ رہا ہے ایران کئی بار اس کی دھمکی بھی دے چکا ہے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے اتری بارڈر پر ٹینک، مسائلیں اور سینہ کی ٹکڑی تینات کر دی اور اسرائیل کا لیبنان کی سیما سے لگنے والا 5 کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کرا لیا گیا تھا کیونکہ اتری اسرائیل کے میتولہ، بیچیان، سفا اور تیویریہ سمیت 28 علاقوں پر مسائل گرنے کا خطرہ مڑ رہا تھا میتولہ شہر کو تو چھاونی میں بدل دیا گیا تھا اور وہاں لوگوں کے رہنے پر روک لگا دی گئی کیونکہ اتری اسرائیل کا میتولہ شہر لیبنان کے سب سے قریب ہے اور وہاں ہماس اور اسرائیل کی جنگ کے کچھ دن بعد سائرن بجنے لگے تھے یہی نہیں اسرائیل نے لیبنان کی اور سے آ رہی مسائلوں کا موت توڑ جواب بھی دیا کیونکہ حزباللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ 7 اکٹوبر کے بعد سے اسرائیل کی سینہ نے اس کے چھالیس لڑاکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو وہیں اسرائیل کے بھی کچھ سینکوں کی موت کی خبر آئی تھی حالانکہ تازہ حملے میں اسرائیل کی سینہ کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن دکشنی لیبنان میں حزباللہ کے کئی بڑے ٹھکانے پر بات ہو گئے اسرائیل کی سینہ نے تو یہی دعویٰ کیا اسرائیل کی بھوگولک ستی ایسی ہے کہ وہ وہاں ہمیشہ جنگ کی ستی میں رہتا ہے کیونکہ وہ فلسطین، جارڈن، لیبنان اور سیریا جیسے دیشوں کے ساتھ سیما ساجہ کرتا ہے یہ سبھی دیش مسلم دیش ہیں جو یہودی دیش اسرائیل کے خلاف ہیں یہی نہیں فلسطین کا کٹرپنتھی سنگٹھن حماس اور لیبنان کا کٹرپنتھی سنگٹھن حزباللہ تو اسرائیل پر حملے بھی کرتے رہیں اتر میں اپنے دشمنوں سے ایک ساتھ لڑنے لگا دکشن میں اس کی لڑائی سنگٹھن حماس سے ہے اور اتر میں وہ ایران کے بنائے شیعہ سنگٹھن حزباللہ سے لڑ رہا ہے جو حماس سے کئی گناہ خطرناک مانا جاتا ہے کیونکہ اسے ایران کا سیدھا سمرتھن حاصل ہے لیبنان کے کٹرپنتھی سنگٹھن حزباللہ کو بنانے والا ایران ہی ہے جو انیس سو بیاسی میں لیبنان میں ہوئے گریہی یدھ کے دوران استطف میں آیا تھا جسے ایران نے بنایا تھا اور لیبنان کے شیعہ مسلمانوں کو اس میں شامل کیا تھا اور آج کی تاریخ میں یہ سنگٹھن اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ سیدھا اسرائیل سے بھڑنے کے لیے تیار ہے کیونکہ حزباللہ کے پاس ایک لاکھ سے زیادہ مسائلیں ہیں جن میں لمبی دوری کی بھی مسائلیں ہیں جن کی رینج میں پورا کا پورا اسرائیل آ جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس ایر ڈیفنس سسٹم اور ڈرون بھی ہیں اور اسی لیے حزباللہ اسرائیل کے لیے بڑا خطرہ بن چکا ہے کیونکہ وہ حماس کا سادھ بھی دے رہا ہے اور اتری اسرائیل میں اس کی ناک میں بھی دم کر رہا ہے یہی نہیں وہ اسرائیل کی سیما سے لگنے والے زیادہ تر دیشوں میں سکری ہے لیکن اس کا اصلی دب دبا تو لبنان میں مانا جاتا ہے اور یہی اسرائیل کی پریشانی ہے کیونکہ اسرائیل اور لبنان 130 کلومیٹر لمبی سیما ساجہ کرتے ہیں اور اسی علاقے میں سینکتراشت کا شانتی مشن چل رہا ہے کیونکہ 1948 کے بعد سے اسرائیل اور لبنان کے بیچ سیما ویواد چل رہا ہے جس میں زمین سے زیادہ سمندر پر قبضے کی لڑائی ہے کیونکہ اسرائیل اور لبنان بھومت ساغر کے قریب 860 ورک کلومیٹر علاقے پر دعویٰ کرتے ہیں جس کی وجہ ہے پراکرتی گیس کا خزانہ جس پر اسرائیل اور لبنان دونوں کی نظر ہے یعنی حزباللہ کے بننے سے پہلے سے اسرائیل اور لبنان کے بیچ سیما ویواد ہے اور حزباللہ کے بننے کے بعد یہ ویواد بڑھ گیا اور اس نے جھگڑے کی آگ میں گھیڈ ڈالنا شروع کر دیا اور حماس اور اسرائیل کی جنگ نے تو اسے بڑا موقع ہی دے ڈالا بڑی خبر آئی اسرائیل کے غازہ میں پھر گھس کر حملہ کرنے سے جڑی ہوئی اسرائیل کی سینہ نے ایک بار پھر غازہ کے اتری عصے میں گھس کر بہت بڑے آپریشن کو انجام دیا اور حماس کے کئی لڑاکوں اور اس کے ٹھکانوں کو برباد کرنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کی سینہ نے پچھلے ہفتے کی طرح اس بار بھی غازہ میں گھس کر حملہ کیا اور اپنا آپریشن ختم کرنے کے بعد سبھی سینک اسرائیل لوڑ گئے خبر ہے کہ اسرائیل زمینی حملہ کرنے کے بجائے اس طرح کی سرجیکل سٹرائک آگے بھی جاری رکھ سکتا ہے مطلب آنے والے دنوں میں بھی اسرائیل جنگ کی اسی رننیتی کو اپنائے گا جس کے تحت غازہ میں گھس کر اس کی سینہ حملہ کرے گی اور اپنے مشن کو پورا کر لوٹ جائے گی تاکہ حماس کے خطرناک پلان کو فیل کیا جا سکے کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے پھر غازہ کے اتری حصے کو اپنے بموں اور مسائلوں کے حملے سے دہلا دیا غازہ پر زمینی حملہ کرنے کے بجائے سرجیکل سٹرائک میں جھٹے نتنیاہو کے سینکوں نے اس بار اور بھی بڑے حملے کی انہوں نے نہ صرف زمین بلکہ ہوا اور پانی کے راستے سے بھی بمباری کی ان حملوں سے جڑا ایک ویڈیو بھی جاری کیا گیا جس میں غازہ پٹی کی کئی عمارتوں کو نشانہ لگا کر تباہ کر دیا گیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے حماس کے لڑاکوں کو سنبھلنے تک کا بھی موقع نہیں دیا اسی ویڈیو میں اسرائیلی سینہ کے ٹینکوں کا قافلہ بھی دکھائی دیا جس کے ساتھ کئی سینک پیدل چلتے نظر آئے ان سینکوں نے اپنے تابر توڑ حملوں سے راستے میں آنے والی سبھی رکاوٹیں ختم کر دی کیونکہ اسرائیل کی سینہ کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی اور اسی لیے اسرائیل نے زمینی حملے کے بجائے غازہ پر چھوٹی چھوٹی سٹرائک کرنے کا راستہ چنا تاکہ اسے بھاری نقصان نہ اٹھانا پڑے کیونکہ حماس کی سرنگوں کی جانکاری وہ پہلی بن چکی ہے جسے اسرائیل اور اس کا سب سے بڑا مددگار امریکہ بھی سلجھا نہیں پایا حالکہ اسرائیل نے کئی بار غازہ پر زمینی حملے کی دھمکی تھی یعنی شروعات میں اسرائیل کی یوجنا اپنے ٹینکوں اور بختربن گاڑیوں کا کافلہ لے کر سیدھے غازہ کے اتری حصے میں گھسنے کی تھی لیکن جیسے اسے حماس کی سرنگوں والی بات پتہ چلی اسے اپنی رن نیتی بدل دی اور اب وہ چھوٹے چھوٹے حملے کر غازہ میں دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کی تیاری میں مانا جا رہا ہے کہ اس رن نیتی سے اسرائیل کو اپنا مقصد پورا کرنے میں دیری تو ہوگی لیکن اسے حماس کے لڑاکوں سے ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہی سلاح امریکہ نے اسرائیل کو دی امریکی میڈیا کے مطابق غازہ میں گھس کر اسرائیل جو کارروائی کر رہا ہے اس کے پیچھے بائیڈن سرکار کا ہی دماغ ہے اور بائیڈن کی سلاح پر ہی بینیمن نتنیاہو نے سرجیکل سٹائک شروع کی یہی نہیں امریکی میڈیا نے تو یہاں تک دعویٰ کیا بائیڈن نے نتنیاہو کو کچھ اور دنوں تک اسی طرح حملہ کرنے کی رائے دی اور یہ سب کچھ بندکوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا کیونکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ 210 سے زیادہ بندک حماس کے لڑاکوں کے قبضے میں ہیں ایسے میں غازہ میں زمینی حملہ کرنے سے ان بندکوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے جس کا مطلب ہے کہ اسرائیل آگے بھی اسی طرح غازہ میں حملہ کرتا رہے گا اسرائیل پچھلے ہفتے سے ہی غازہ میں گھس کر حماس کے ٹھکانوں پر بموں اور مسائلوں کی بارش کر رہا ہے اور اپنا آپریشن پورا کرنے کے بعد اس کے سینک لوٹ آتے ہیں یعنی اس طرح کے ابھیان سے اسرائیل کی سینکوں کی جان پر خطرہ کم ہے جبکہ حماس کے ٹھکانیں لگاتار تباہ ہوتے جا رہے ہیں جس سے اسرائیل کو غازہ میں اپنے پیر پسارنے کا پورا موقع بھی مل رہا ہے اسرائیل کی سینہ کے مطابق غازہ پر چھوڑی چھوڑی سٹائک کرنا اس کے زمینی حملے کا ہی حصہ ہے یعنی غازہ پر پوری طاقت سے حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل کی سینہ وہاں اپنے لیے ایک بیس تیار کرنے میں جھٹی ہے وہ اتری غازہ میں ایک ایسے علاقے کا چین کر رہی ہے جہاں سے وہ اپنے سینک لگاتار حماس کے کئی راکٹ لانچر کمانڈ سینٹر اور سرنگوں پر نشانہ سادھ رہے ہیں تاکہ جب وہ زمینی حملے کے لیے آگے بڑھیں تو ان کے سامنے کوئی خطرہ نہ ہو کیونکہ اسرائیل کو کئی بار اس کی خوفیہ ایجنسیوں اور اس کے دوستوں نے آگاہ کیا کہ بینا تیاری کے غازہ میں زمینی حملہ کرنا سمبب نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے غازہ میں پھیلا سرنگوں کا وہ جال ہے جن سے نفٹنا بہت خطرناک ہے کیونکہ مانا جا رہا ہے کہ جب تک ان سرنگوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک حماس کے لڑاکوں کا پوری طرح سفایا کرنا اسرائیل کے لیے سردرد بنا رہے گا اور اس بیچ اسرائیل کی سینہ نے زکیم علاقے میں حماس کے بیس سے زیادہ لڑاکوں کو ڈھیر کرنے کا دعویٰ کیا اسرائیل کے بطابق یہ لڑاکے سرنگ کے راستے اسرائیل میں داخل ہوئے اور اس کے سینکوں پر حملے کی تیاری میں دو لیکن ان کی یہ منشاہ پوری نہیں ہو سکی کیونکہ اس سے پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا یعنی زکیم علاقے سے اسرائیل میں گھس کر حماس کے لڑاکیں ایک بار پھر 7 اکٹوبر والی گھٹنا دورانے کی فراق میں تھی زکیم اسرائیل کا شہر ہے جہاں سے غازہ کی دوری صرف 13 کلومیٹر زکیم کے علاوہ حماس کے لڑاکوں نے اتری غازہ کے نزدیک ایریز کروسنگ پر بھی اس طرح کی چال چلی وہاں بھی سرنگوں کے راستے اسرائیل میں گھسنے کی یوجنا تھی لیکن اسرائیل کی سینہ نے وہاں بھی حماس کے کئی لڑاکوں کو مار گرائے اس کے ساتھ ہی اس کروسنگ کے آس پاس گڑھوں کو بھرنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا تاکہ حماس کے لڑاکوں کی سرنگوں والی چال ناکام ہو سکے اور اس کام کے لیے اسرائیل کی سینہ نے ٹینکوں کے علاوہ خطرناک دی نائن بلڈوزر کا بھی استعمال کیا یہ وہی بلڈوزر ہے جو ان دنوں نتن یاہو کے سینکوں کے لیے بڑا ہتھیار بن چکا ہے کیونکہ غازہ میں ان دنوں سرجیکل سٹائک میں اسرائیل کی سینہ اپنے ٹینکوں اور بختر بن گاڑیوں کے ساتھ دی نائن بلڈوزر کا بھی استعمال کر رہی ہے یہ ایک بختر بن بلڈوزر ہے جسے ٹیڈی بیئر بھی کہا جاتا ہے امریکی کمپنی کیٹاپیلر اس بلڈوزر کو بناتی اور ایک رپورٹ کے مطابق غازہ پر اسرائیل کی سینہ کے زمینی حملے کے لیے ایسے سو بلڈوزر تیار ہیں جن کا سب سے بڑا کام راستے میں آنے والی مشکلوں کا صفائے کرنا ہے تاکہ پیچھے چل رہے سینکوں کے لیے صاف راستہ بن سکے اس کے علاوہ اسرائیل کی سیما کے نزدیک غازہ میں کھوڑی گئی سڑکوں کو صاف کر انہیں چلنے لائک بنانے میں بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے یہی نہیں ڈی نائن بلڈوزر سینکوں کے چھپنے کے لیے تیزی سے گڑڈوں کا بھی نرمان کر سکتے ہیں ساتھی یہ مشین گن سے لیز بھی ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر سینک ان کے ذریعے حملہ کر سکے اور اپنے سینکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بینیمی نتنیاہو اسرائیل کے چھٹے سب سے بڑے شہر اشدوت پہنچ گئے بھومت دی ساغر کے کنارے بسا اشدوت شہر اسرائیل کا سب سے بڑا بندرگاہ بھی ہے جہاں پر حماس کے حملے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے حالانکہ ساتھ اکتوبر کے بعد سے ہی اسرائیل کے سینکوں نے بھومت دی ساغر کے اس تٹ پر مورچہ سمال رکھا ہے اشدوت شہر کی سرکشہ میں جھٹے اپنی نو سینہ کے انہی سینکوں سے ملنے نتنیاہو وہاں پہنچ گئے انہوں نے وہاں ایک ایک جوان سے ملاقات کی اور ان کا حوصلہ بڑھا ہے اس دوران اسرائیل کے پردان منطری نے وہاں ایک اہم بیٹھک کی جس میں نو سینہ کے عدھکاریوں نے انہیں حملے کی تیاریوں کی جانکاری دی اس کے بعد نتنیاہو نے نو سینہ کی ایک جہاز پر چڑھ کر سمندر میں اپنی سیماؤں کی سرکشہ کا جائزہ لیا ان کے ساتھ اسرائیل کے کئی سینک بھی الگ الگ ناموں کے ذریعے اس جہاز کے پیچھے چلتے دکھائی دیا اشدود اسرائیل کا چھٹا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے بڑا بندرگاہ بھی ہے اور غازہ سے اس کی دوری محض 38 کلومیٹر ادھر غازہ کی گھیرے بندی کر حملے کی تیاری میں جھٹی اسرائیل کی سینہ کو ایران نے بڑی دمکیڑے دالی ایران نے دوٹو کہا کہ اسرائیل کی سینہ اگر غازہ میں زمینی حملے کرتی ہے اور حماس کے لڑاکے غازہ میں اسرائیل کی سینہ کو دکھن کر دیں گے ایران کی سینہ کی برانچ اسلامی ریولوشنری گارڈ گور کے کمانڈر حسین سلامی نے چیتاونی دی کہ اب اسرائیل کا خاتمہ تہہ اور حماس کے لڑاکے اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کے لیے تیار بیٹھیں اسرائیل کے تین لاکھ سے زیادہ سینک اور تین ہزار سے زیادہ ٹینک غازہ پر کسی بھی وقت زمینی حملے کے لیے تیار بیٹھیں اور غازہ کے سواست منترالے کے مطابق قریب ساڑھے سات ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں تین ہزار سے زیادہ بچے شامل بتائے گا اور ان موتوں کو لے کر بھی ایران اسرائیل پر بھڑکا ہوا ایران نے اسرائیل کو دھمکی دی کہ اگر اس نے غازہ پر ہوای حملے نہیں روکے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا لیکن اس دھمکی کے باوجود حماس کے خاتمے کی تیاری میں جھٹی اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں اسپطالوں اور مسجدوں پر حملے تیز کر دی حماس نے آروب لگایا کہ اسرائیل نے ایک بار پھر غازہ میں موجود اسپطالوں مسجدوں وہ یہاں تک کی سکولوں پر بھی مسائلیں برسائیں جن کی وجہ سے وہاں بھاری تباہی مچ گئے غازہ کے اسپطال میں ہوئے حملے سے جڑا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگتے نظر آئے وہاں ہوئے مسائل حملے کے بعد حالات اتنے برے ہو گئے کہ اس اسپطال کی عمارت میں دھوئے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ دھماکے کے بعد وہاں بھگڈڑ مچ گئے اس کے علاوہ غازہ کے کچھ سکولوں اور مسجدوں پر بھی اسرائیل نے قہر پر پایا وہاں اسرائیل کی سینہ کے حملے سے ایک سکول بری طرح تباہ ہو گیا غازہ کی ہی ایک مسجد پر تو اسرائیل نے ایسا حملہ بولا کہ اس کا نام و نشان مٹ گیا اسرائیل کی مسائلوں کی مار سے وہ مسجد ملبے کے ڈھیر میں بدل گئے جس کے بعد یہ آروپ لگایا گیا کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر غازہ کے عام لوگوں پر بم برسائے لیکن اسرائیل نے ان آروپوں کو سرے سے نکارتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ سب حماس کی سوچی سمجھی سازش اسرائیل نے آروپ لگایا اور ان میں چھپے حماس کے لڑاکے غازہ کے عام لوگوں کو کوچ کی طرح استعمال کر رہے تھے اسرائیل کے مطابق حماس اور اس سے جڑے کئی اور چرمپنتھی سنگٹھنوں نے غازہ کے اسپتالوں اور سکولوں کو اپنے ہیڈکوارٹرز میں تبدیل کر دیا اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ انہی سرنگوں میں چھپ کر اس پر سب سے بڑے حملے کی سازش رچی گئے یہاں تک کہ جب اسرائیل نے پلٹوار کی کوشش کی تو حماس کے کمانڈر ان سرنگوں میں دبک گئے جس کی وجہ سے اسرائیل بدلہ لینے میں ناکام ثابت ہوا حالانکہ اسرائیل نے حماس کی سرنگوں کے جال کو تباہ کرنے کے لیے پچھلے کچھ دنوں میں تابر توڑ مسائلیں برسائیں جن کی چھپیٹ میں آ کر کئی بے گناہ لوگوں کی جان بھی چلی گئی لیکن اسرائیل نے یہ ساب کر دیا کہ ان حملوں میں مارے گئے زیادہ تر لوگ حماس کے لڑاکوں کے لیے شیلڈ کی طرح کام کر رہے تھے اور اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسرائیل کی سینہ نے باقاعدہ ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اس نے غازہ کے الچپاہ اسپتال کے نیچے حماس کی سرنگوں کا نیٹوک ہونے کا ثبوت پیش کیا اور یہ آروپ لگایا کہ حماس نے غازہ کے اسپتالوں اور سکولوں کی آڑ میں آتنگ کا ایک بہت بڑا چکرویو رچا مطلب اس نے زمین کے اوپر اسپتالوں مسجدوں اور سکولوں کی امارتیں بنائیں لیکن ان کے نیچے سرنگوں کا بہت بڑا جال بچا دیا اسرائیل نے جو ویڈیو جاری کیا اس میں باقاعدہ ان سرنگوں میں گھسنے کے راستے وہاں اتھیار لانے کے لیے بنے اڈے اور یہاں تک کہ حماس کے میٹنگ روم تک دکھائے گئے اسرائیل نے آروپ لگایا کہ اس کے لیے جان بوس کر حماس نے سکولوں اور اسپتالوں کو چنا کیونکہ حماس یہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر اسرائیل نے اس کے اڈوں پر حملہ بولا تو اس کے لڑا کے انہی اسپتالوں اور سکولوں کی آڑ میں اپنی جان بچا لیں گے اسرائیل کے مطابق حماس نے یہ سب سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا کیونکہ اسے اس بات کا بھروسہ تھا کہ اسرائیل اسپتالوں اور سکولوں جیسی جگہوں پر کبھی بار نہیں کرے گا لیکن حماس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی قسم کھائے نتانیہو نے اپنی سینہ کو حماس کے سرنگ نیٹورک کو تباہ کرنے کی پوری آزادی دیتی جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کر حماس کے پاتال لوگ کو کھوج لینے کا دعویٰ کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جلد ہی حماس کے لڑاکوں کی قبر ان کی بنائی سرنگوں میں ہی کھدیں گی اسرائیل کی طرف سے جاری کیے گئے اس ویڈیو میں حماس کے لڑاکیں ان سرنگوں سے گزرتے دکھائی تھی اس دوران وہ اپنے ساتھ کئی گھاتک مسائلیں اور ہتھیار لے جاتے بھی نظر آئے اسرائیل کے مطابق اس کے خلاف رچی گئی ساجس کا سب سے بڑا حصہ حماس کی سرنگیں تھی کیونکہ اسرائیل کا ماننا ہے کہ انہی سرنگوں کے ذریعے حماس کے لڑاکوں نے ہتھیاروں کا بھاری بھرکم زخیرہ اکٹھا کیا تھا جس کا استعمال اس نے سات اکٹوبر کو اسرائیل کے خلاف کیا اور اسے پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا حالانکہ اب اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ اس نے حماس کے اس پاتال لوک میں گھسنے کا راستہ کھوج لیا ہے اور جلد ہی اس کے جوان حماس کی سرنگوں کے نیٹوک کو پوری طرح تباہ کرنے کے لیے آپریشن شروع کر دیں گے اس بیچ سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے شروع کیے گئے اسرائیل کے پلٹوار سے غازہ میں لاشوں کا ڈھیر لگ گیا حماس نے آروب لگایا کہ اسرائیل کی سینہ نے بدلے کی آگ میں غازہ کے آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت کی نیند سلا دیا کیونکہ حماس کے مطابق اسرائیل نے غازہ میں بے تہاشا مسائلیں برسائیں وہاں اس نے اتنے دماغے کیے کہ غازہ کی زمین کئی دنوں تک تھراتی رہی حماس کے مطابق غازہ میں اسرائیل کی سینہ کے حملوں سے اب تک کل آٹھ ہزار تین سو چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں قریب ساڑھے تین ہزار بچے ہیں اس کے علاوہ دو ہزار سے زیادہ محلائیں اور قریب پانچ سو بزرگ بھی شامل مطلب اسرائیل کی جوابی کارروائی میں مارے گئے بچوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے حماس کے مطابق اسرائیل نے خان یونیس شہر میں ایک ہی دن میں قریب پچانوے لوگوں کو مار دیا حماس نے آروب لگایا کہ اسرائیل نے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کا بدلہ لینے کیلئے غازہ کو شمشان میں بدلنے کی کوشش کی مطلب اس نے آو دیکھانا تاؤ بس آسمان سے بارود برسایا اور پورے غازہ کو کھنڈہر میں تبدیل کر دیا جس کی چپیٹ میں آ کر ہزاروں لوگ بے موت مارے گئے اور سیکڑوں لوگ اب بھی لاپتہ ہیں بڑی خبر آئی غازہ میں عام ناغرگ پر ہو رہے حملوں سے جڑی ہوئی برٹن کے اخبار در گارڈین نے دعویٰ کیا کہ امریکی راشتپتی بائیڈن نے اسرائیل پر غازہ میں حملے روکنے کا دباو بنایا تاکہ وہاں عام لوگوں کی جان نہ جائے اور ان تک مدد پہنچائی جا سکے امریکہ کے راشتپتی بائیڈن نے اسرائیل کے پردھان منطری بینیمن نتنیاہو سے اس کے لیے فون پر بات کی امریکہ جنگ کی شروعات سے ہی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہر طریقے کی مدد اسرائیل کو بھیج رہا ہے لیکن مسلم دیشوں میں لگاتار اسرائیل کے ویرود کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے اسرائیل کو سترک کیا اور دہ گارڈین کے مطابق اسی لیے امریکہ کے راشتپتی بائیڈن نے اسرائیل کے پردھان منطری کو فون لگایا اور اسرائیل کو غازہ میں ہوای حملے کرتے ہوئے سافدھانی برتنے کو کہا اسرائیل کو غازہ میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی نصیحت دے ڈالی کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے غازہ میں ہماس کے ٹھکانوں پر باروت کی بارش اور زیادہ تیز کر دی یہی وجہ رہی کہ بائیڈن نے خود اسرائیل کے پردھان منطری کو فون لگایا اور انہیں سیم برتنے کی صلاح دی دہ گارڈین کے مطابق بائیڈن نے صاف کہہ دیا کہ غازہ میں عام لوگوں کی موت ٹھیک نہیں ہے اور اسرائیل کو سوچ سمجھ کر حملے کرنے ہوں گے کیونکہ لگاتار یہ آروب لگ رہے ہیں کہ اسرائیل کی سینہ کے حملوں میں عام لوگوں کی موت ہو رہی ہے اسرائیل کے پڑوسی دیش مصر اور جارڈن جیسے مسلم دیشوں کو ساتھ رکھ پانا بھی مشکل ہو رہا ہے کیونکہ غازہ میں عام لوگوں کی موت کی خبر پوری دنیا میں جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیل رہی ہے جس کی وجہ سے کئی دیشوں میں اسرائیل کا ویروت ہو رہا ہے جس سے اسرائیل کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں اسی لیے بائیڈن نے مصر کے راشتپتی کو بھی فون لگا دیا مصر بھی مسلم دیش اور اسرائیل کا پڑوسی ہے اس کی سیما آقازہ سے بھی لگتی ہے ایسے میں اسرائیل کے لیے بہت ضروری ہے کہ مصر اس کے خلاف کھڑا نہ ہو The Times of Israel کے مطابق بائیڈن نے مصر کے راشتپتی کو یہ بھروسہ دیا کہ غازہ میں حالات جل سدھر جائیں گے لیکن بھلے ہی بائیڈن اسرائیل کے لیے مسلم دیشوں کے ساتھ تالمیل بیٹھانے میں جھٹے ہوں مگر غازہ میں اسرائیل کے حملے کا ویرود لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے کچھ مسلم دیش تو غازہ میں ہوئی موتوں کے لیے امریکہ کو ہی ذمہ دار بتا رہے ہیں اور امریکہ کا کٹر دشمن ایران تو ہاتھ دھو کر ہی اس کے پیچھے پڑ گیا جوکہ فلسطین بھی جنگ کی شروعات سے ہی امریکہ کو کوسرا ہے اور اس نے اپنے دوست ازرائیل کو اپنا خطرناک جنگی جہاز تک بھیج دیا تھا تاکہ اس کے دشمن اس کا پال بھی بانکا نہ کر سکیں اتنا ہی نہیں ہتھیاروں سے لے کر ہر طریقے کی مدد کا اعلان بھی امریکہ نے کیا تھا اور یہی بات ایران سمیت کئی مسلم دیشوں کو چوب رہی ہے اور وہ غازہ میں ہوئی موتوں کے لیے امریکہ کو ہی ذمہ دار ٹھہرانا ہے اس لیے امریکہ پر بھی دباب بڑھ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس لیے امریکہ اسرائیل کو غازہ میں حملے کرنے میں نرمی برتنے کی صلاح دے رہا ہے لیکن خبر ہے کہ بائیڈن کے سمجھانے کے بعد بھی نتنیاہو غازہ میں آپریشن کی زد پر آڑے ہوئے ہیں کیونکہ اسرائیل غازہ میں اب کی بار آر پار کی لڑائی چاہتا ہے ہماس نے اسے پیتے سالوں میں جو زخم دی ہیں وہ ان کا حساب سود سمیت وصول نہ چاہتا اور اس لیے اسرائیل کی سینہ غازہ میں اپنے قدم پیچھے کھیچنے کی بجائے ہماس کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کر رہی سات اکٹوبر کو اسرائیل پر ہماس نے جو حملہ کیا تھا اسرائیل کی فوج اس کا حساب بموں کی بارش کے ساتھ برابر کرنے میں جوٹی ہیں تاکہ اس بار غازہ کی دھرتی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماس کا خاتمہ کیا جا سکے اسرائیل صاف کہہ چکا ہے کہ غازہ میں ہماس کو کچلنے کے بعد ہی وہاں اس کے حملے بند ہوں گے اور اسرائیل کا غصہ اس لیے بھی بھڑکا ہوا ہے کیونکہ ہماس نے ان کے لوگوں کو بندھگ بنا کر رکھا اس لیے اسرائیل کے پردھان منتری نتنیاہو نے ایک بار پھر صاف کر دیا کہ جب تک اسرائیل کے لوگوں کو چھوڑا نہیں جائے گا غازہ پر جاری حملے بند نہیں ہوں گے کیونکہ ہماس نے اس کے لوگوں کے ساتھ سات اکٹوبر کو جو کیا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا اسرائیل پر حملے کے بعد ہماس کے لڑاکے دو سو سے زیادہ لوگوں کو بندھگ بنا کر غازہ لے گئے تھے کیونکہ اسرائیل اپنے ناگرکوں پر ایک خروج تک برداشت نہیں کرتا اور اس لیے اسرائیل کی فوج نے اپنے بندھگوں کو چھوڑانے کے لیے پوری طاقت جھونک رکھی ہے اسرائیل صاف کہہ چکا ہے کہ اگر اس کے ناگرکوں کو خروج تک آئی تو وہ غازہ کو تباہ کر دے گا لیکن غازہ میں حملے روکنے کے لیے صرف امریکہ ہی اسرائیل پر دباہ نہیں بنا رہا ہے بریٹن کے میڈیا کے مطابق انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے بھی اسرائیل کو چتاونی دے ڈالی جبکہ سینکت راشت تو اسرائیل سے لگاتار حملے بند کرنے کی اپیل کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اسرائیل کی فوج غازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر زوردار حملے کر رہی ہے مگر اسرائیل پر یہ آروم لگ رہا ہے کہ اس کے حملوں میں بے گناہ لوگوں کی بھی جان جا رہی ہے بریٹن کے میڈیا کے مطابق اسی لیے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے بھی عام لوگوں کی موت پر ناراضگی جتائی اور اسرائیل کو یدھ اپراد سے بچنے کی چتاونی دے ڈالی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہاں یدھ اپراد ہوا تو اسرائیل کے لیے مشکلیں بڑھ سکتی ہیں لیکن بھلے ہی دنیا کے کئی دیش اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں لیکن اسرائیل کو اس سے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا اور وہاں لوگوں پر بھوکے مرنے کا خطرہ منڈرانے لگا پہلے ہی غازہ کے لوگ بجلی پانی کی کٹوٹی سے پریشان ہیں جبکہ اسرائیل کے حملوں نے انہیں خوف سے بھر دیا لیکن اب اسرائیل کی بمباری کا اثر رفا بارڈر کروسنگ پر پڑ رہا ہے اور اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے مدد پہنچانے میں دکت ہو رہی ہے غازہ کے لیے مدد بھیجنے کا ایک ماتر راستہ رفا بارڈر کروسنگ ہی ہے غازہ میں جو بھی مدد پہنچی ہے وہ رفا کے راستے ہی پہنچی مصر بھی رفا بارڈر کروسنگ سے ہی غازہ پٹی میں رہت سامگری پہنچا رہا ہے لیکن جہاں رفا بارڈر کروسنگ کا استعمال غازہ میں مدد بھیجنے کے لیے کیا جا رہا ہے وہیں اسرائیل کو یہ در ستا رہا ہے کہ کہیں اس کے راستے حماس کے لڑاکے باہر سے ہتھیار نہ مانگوا لیں اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسرائیل کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں کچھ دنوں پہلے ہی اسرائیل کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک اناج کے بورے میں ہتھیار بھر کر حماس کے لڑاکوں تک پہنچانے کی کوشش کی گئے اسی لیے اسرائیل کی سینہ رفا بارڈر کروسنگ کے ذریعے پہنچنے والی مدد پر نظر رکھ رہی ہے کیونکہ اگر ایک بار غلطی سے بھی اور زیادہ ہتھیار حماس کے لڑاکوں کے ہاتھ لگ گئے تو جنگ اور زیادہ بھڑک چکتی ہے اسی لیے اسرائیل کی سینہ پوری طرح سترک ہے اور وہاں سے گزرنے والی ہر گاڑی کی باریکی سے تلاشی لے رہی ہے بڑی خبر ہے ویسٹ بینک میں اسرائیل کی سینہ کے بڑے آپریشن پر اسرائیل کی سینہ نے حماس کے بڑے کمانڈر ناصر الدین الشارک کو پکڑنے کا دعویٰ کیا حماس کا یہ کمانڈر اس چرم پنتھی سنگٹھن کے سب سے بڑے نیتا اسماعیل ہانیا کا قریبی اور سب سے بھروسے مند کمانڈر بتا جاتا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسماعیل ہانیا ویدیش میں رہتے ہوئے اپنے اسی بھروسے مند کمانڈر کے ذریعے غازہ پٹی سے اسرائیل کے خلاف سازش رکھتا تھا اور پھر اسے انجام بھی دیتا تھا لیکن جنگ کے چوبیس میں دن اسرائیل کی سینہ نے ویسٹ بینک کے شہر نابلوس میں ناصر الدین الشارک کو پکڑ کر حماس کو تگڑی چوٹ پہنچائی اور مانا جا رہا ہے کہ حماس کے اس کمانڈر کی گرفتاری کے بعد ویدیش میں چپے اسماعیل ہانیا کو بڑا جھٹکا لگا اسماعیل ہانیا ہماس کا نہ صرف سب سے بڑا نیتا ہے بلکہ اس چرمپنتھی سنگٹھن پر پوری طرح اس کا ہی کنٹرول ہے اور اس کی مرضی کے بنا حماس میں ایک پتہ تک نہیں ہلتا مطلب اسماعیل ہانیا ہماس کا وہ چہرہ ہے جس کی تلاش میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹ غازہ پٹی سے لے کر دنیا کے الگ الگ دیشوں کی خاک چھان رہے ہیں اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اسماعیل ہانیا کو اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے کیونکہ آروپ ہے کہ اسی کے اشارے پر ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر پانچ ہزار راکٹ اور مسائلوں سے بارش کی گئی تھی اور ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گس کر یہودیوں کے خون سے وہاں کی زمین کو لال کر دیا تھا دکشنی اسرائیل کے کبوچ رہیم علاقے میں تو ہماس نے ایک ساتھ دھائی سو لوگوں کی حتیہ کر دی تھی لیکن جنگ کے چوبیسویں دن اسرائیل کی سینہ نے ہانیا کے سب سے قریبی اور بھروسمند کمانڈر ناصر الدین علشار کو پکڑنے کا دعویٰ کیا جس کی ایک عرصے سے اسرائیل کی سینہ کو تلاش تھی کیونکہ آروپ ہے کہ اسماعیل ہنیا کے ساتھ ناصر الدین علشار نے بھی اسرائیل میں قتل عام مچانے کی سازش چچنے میں اہم بھومی کا نبھائی تھی جس کے بعد اسرائیل میں ہماس کے لڑاکوں نے موت کا تانڈاو کیا تھا ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر ہوا حملہ اسرائیل کے اتحاس کا وہ کالا دن تھا جسے چاہ کر بھی وہاں کے لوگ بھول نہیں پائیں گے ہماس کے لڑاکوں نے سیکڑوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اسرائیل کو اتنے گہرے زخم دیئے ہیں جو آنے والے کئی سال تک نہیں بھرنے والے اسرائیل کے اخبار تیمز آف اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہماس نے ساتھ اکٹوبر کو اسرائیل پر حملے کے لیے قریب دو سال تک پلاننگ کی تھی اور اس دوران باتشیت کے لیے ہماس کی نیتاؤں نے موبائل کا نہیں بلکہ لانڈ لائن کا استعمال کیا تھا تاکہ موساد کے ایجنٹوں کو اس کی بنک تک نہ لگے آروپ ہے کہ اسماعیل ہانیا نے ویدیش میں بیٹھ کر اپنے بروسمند کمانڈر ناصر الدین علشار کے ساتھ مل کر اس حملے کی پلاننگ کی تھی اور سات اکٹوبر کو وہے حملے کے بعد سے ہی ہماس کا کمانڈر اور ہانیا اور وہ ہماس کے ایک ایک کمانڈر کو ڈھونڈ نکالنے اور اسے مار گرانے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دے گا اسی وجہ سے اسماعیل ہانیا کا دہنہ ہاتھ مانے جانے والا ناصر الدین علشار انڈرگراؤنڈ ہو گیا تھا لیکن وہ غازہ پٹی میں نہیں بلکہ ویسٹ بانک کے شہر نابلوس میں چھپا ہوا اور اسرائیل کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ سات اکٹوبر کے بعد سے ناصر الدین علشار لگاتا دعویٰ یہ بھی کیا گیا کہ وہ اسرائیل سے بچنے کے لیے فون تک کا استعمال نہیں کر رہا پکڑے جانے کے در سے وہ ایک تھکانے پر ایک دن سے زیادہ نہیں رکھ رہا اسی طرح قریب 20 دن تک ہانیا کا قریبی ناصر الدین علشار اسرائیل کی خوفیہ ایجنسیوں سے پچھتا رہا لیکن جنگ کے 24 دن اسرائیل کی سینہ نے اسے ویسٹ بانک کے نابلوس شہر سے ڈھونڈ نکالا اسرائیل کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہماس کا ٹاپ کمانڈر ناصر لگاتار ویدیش میں بیٹھے اسماعیل ہانیا کے سمپرک میں تھا جو اسے اسرائیل کی خوفیہ ایجنسیوں سے پچھنے میں مدد کر رہا اسرائیل کے اخواد The Times of Israel کے مطابق اسماعیل ہانیا اپنے بھروسے مند کمانڈر ناصر الدین علشار کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں تھا دعویٰ یہ بھی ہے لیکن ہانیا کے پلاننگ پر تب پانی پھر گیا جب اسرائیل کو ناصر الدین علشار کے ویسٹ بینک کے نابلوس شہر میں چھپے ہونے کا پتہ چل گیا نابلوس شہر اسرائیل کی راجدھانی ییروشلم سے قریب پچاس کلومیٹر کی دوری پر موجود ہماس کے سخوخار کمانڈر کے ٹھکانے کا پتہ چلتے ہی اسرائیل نے بنا وقت گوائے ویسٹ بینک کے نابلوس شہر میں آپریشن شروع کیا اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اسے گرفتار کر لیا اور مانا جا رہا ہے کہ کمانڈر ناصر کے پکڑے جانے کے بعد ہماس کو قرارہ جھٹکا لگا لیکن اسرائیل کی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس کے پکڑے جانے سے سب سے زیادہ پریشان ہماس کا پرمک اسماعیل ہنیا ہے جو فلسطین کے چرم پنتی سنگٹھن ہماس کا سب سے بڑا چہرہ آروپے کی اسماعیل ہنیا لیکن اس کے بعد بھی ہماس جنگ میں پیچھے ہٹنے کو تیار رہی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے اسماعیل ہنیا کا ہی دماغ ہے ایک رپورٹ کے مطابق 1962 میں اسماعیل ہنیا کا جنم غازہ پٹی کے ایک شرناٹھی شیور میں ہوا تھا جو 1980 میں اسماعیل کے خلاف آندولن کا سب سے پرمک چہرہ بن کر اوبرا تھا 2006 میں ہوئے چناو میں ہماس نے فلسطین میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی جس کے بعد راشدپتی محمود عباس نے اسماعیل ہنیا کو پردھان منتری بنا دیا لیکن ایک سال بعد یعنی 2007 میں ہماس نے پوری غازہ پٹی پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے ٹھیک دس سال بعد ہنیا کو 2017 میں ہماس کے راجنیتک بیورو کا پرمک چن لیا گیا تھا دعویٰ ہے کہ وہ پچھلے کئی سال سے اپنے پریوار کے ساتھ پسچم ایشیا کے دیش قطر میں رہ رہا جبکہ کچھ روز پہلے اسرائیل کے میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہنیا قطر نہیں بلکہ ترکی میں چھپا اور وہیں سے اس نے اسرائیل میں تباہی کی سکرپٹ لکھی تھی اور ہنیا کی لکھی سکرپٹ پر ہماس کے لڑاکوں نے اسرائیل کے لوگوں کو موت مانڈی تھی اس دوران یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ہماس کا مکھیہ اپنے پریوار کے ساتھ قطر میں لیکن جنگ چھڑنے کے قریب پندرہ دن بعد اسرائیل کے اخبار The Times of Israel نے دعویٰ کیا تھا کہ اسماعیل ہنیا ترکی میں چھپا ہے دعویٰ یہ بھی کیا گیا تھا کہ ترکی نے ہنیا کو دیش چھوڑنے کا فرمان سنا دیا تھا جبکہ ترکی اس جنگ میں پلسطین کے سمرتھن میں کھڑا ہے اور وہ غازہ پٹی پر ہوای حملے روکنے کے لیے اسرائیل پر دباہ بنانے میں جھٹا ہے حالانکہ بعد میں ترکی نے اسماعیل ہنیا کے اپنے ہاں چھپے ہونے سے ہی انکار کر دیا تھا مطلب ہماس کا مکیا ہنیا کہاں چھپا ہے اس کی جانکاری اسرائیل کے پاس نہیں ہے جس کی تلاش میں اسرائیل کی خوفی آئیجنسیاں دن رات جھٹی ہیں اسماعیل ہنیا کے علاوہ اسرائیل کو ہماس کا لادین مانے جانے والے یہیہ سنوار کی بھی تلاش وہ کہاں ہے کس علاقے میں چھپا ہے کیسے اپنے خطرناک منصوبوں کو انجام دے رہا ہے اس کی کوئی بھی جانکاری اسرائیل کے پاس موجود نہیں لگتے حالانکہ اسرائیل کی خوفی آئیجنسی مساد یہیہ سنوار کی تلاش میں ایڑی چھوٹی کا زور لگا چکی ہے لیکن اس کے بعد بھی سنوار کا ایک بھی سراغ اسرائیل کی خوفی آئیجنسیوں کے پاس نہیں ہے یہیہ سنوار 1962 میں دکشنی غازہ پٹی کے خان یونس شہر میں پیدا ہوا تھا اور اسے 1980 میں غازہ کا سرکشہ پرمخ بنا دیا گیا تھا سنوار قریب 24 سال تک اسرائیل کی جیل میں بند رہا تھا لیکن 2011 میں حماس نے اسرائیلی سینہ کے ایک سینک کے بدلے اسے جیل سے رہا کرا لیا تھا اور رہائی کے بعد سے یہیہ سنوار اسرائیل کے لیے چنوٹی بن گیا تھا 2015 میں امریکہ سمیت کئی پسچمی دیشوں نے اسے آتنکی گوشت کر دیا کرورتہ اور بربرتہ کا عروب لگاتے ہوئے اسرائیل کی سینہ اسے خان یونس کا قصائی کہتی ہے اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ سنوار خوخار آتنکی اسامہ بن لادن سے بھی زیادہ خطرناک اسرائیل کے اخبار The Times of Israel کے مطابق ہانیا اور سنوار کے علاوہ اسرائیل کو حماس کے چار بڑے نیتاؤں کی تلاش جن میں پہلا نام محمد دعیف کا ہے جو حماس کی سینہ شاکھا القاسم بریگیٹ کا پرمک ہے اسرائیل کے میڈیا کا دعوہ ہے کہ دعیف کی اگوائی میں ہی القاسم بریگیٹ کے لڑاکوں نے اسرائیل میں گھس کر وہاں شووں کا ڈھیر لگا دیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق دعیف کو اسرائیل کئی بار مارنے کی کوشش کر چکا ہے لیکن وہ ہر بار پچ نکلا بریگیٹ کا ڈیپٹی کمانڈر انچیف بھی ہے مانا جاتا ہے کہ اس نے اسرائیل پر حملے کی پلاننگ میں اہم بھومکہ نبھائی تھی اس کے علاوہ اسرائیل کو حماس کے خالد مشال اور محمود الززہر کی بھی تلاش اور خالد مشال حماس کا وہی نیتہ ہے جس نے 27 اکٹوبر کو کیرل کے ملپورم میں فلسطین سمرتکوں کی ایک ریلی کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمبودت کیا تھا اس ریلی کو کٹرپنتی سنگتھن جماعتہ اسلامی کی یوٹھ ونگ نے آیوجند کیا تھا جس پر 2019 میں ہی بین لگا دیا گیا تھا اسی سنگتھن کے یوٹھ ونگ نے 27 اکٹوبر کو کیرل کے ملپورم میں فلسطین کے سمرتھن میں ایک ریلی کا آیوجند کیا تھا اسی ریلی کو حماس کے پور پرموک خالد مشال نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سمبودت کیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق اس روز اپنے سمبودن میں مشال نے فلسطین کے ناغرکوں کے لیے ایک جوٹ ہونے کی اپیل کی تھی اس نے آروپ لگایا تھا کہ حماس سے بدلہ لینے کی آڑ میں اسرائیل غازہ کو مٹا دینے پر طولہ لیکن خالد مشال کے ریلی کو سمبودت کرنے پر بھارت نے سختی دکھائی اس سے پہلے بھارت سرکار نے حماس کا سمرتن کرنے والوں کو کڑی کارروائی کی چتاونی دی تھی لیکن اس کے بعد بھی خالد مشال نے فلسطین کے سمرتن میں کیرل میں ہوئی ریلی کو سمبودت کیا اور ایک ریپورٹ کے مطابق حماس کے خالد مشال کو اسرائیل کئی بار مارنے کی کوشش کر چکا ہے پشچیمی میڈیا کے مطابق ستمبر انیس ستانوے میں جارڈن میں رہ رہے خالد مشال کو مارنے کے لیے اسرائیل کی سرکار نے اسے پہلی بار مارنے کا عادیش دیا تھا اور ایک ریپورٹ کے مطابق اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد کے دو ایجنڈ خالد مشال کو مارنے کے لیے جارڈن میں اس کے آفیس پہنچے تھے جیسے ہی مشال اپنے آفیس سے باہر نکلا مساد کے ایجنڈوں نے اس کے کان میں خطرناک زہر ڈال دیا تھا لیکن ایسا ہوا نہیں اسے فوراں اسپتال لے جائے گیا اور جب جارڈن کو اس بات کا پتا چلا کہ مساد نے مشال کو مارنے کی کوشش کی ہے تو اس نے اسرائیل سے سبھی رشتے ختم کرنے کی دھمکی دے دی تھی جس کے بعد امریکہ کو اس میں دخل دینا پڑا تھا اور دعویٰ ہے کہ امریکہ کے کہنے پر نتنیاہو کو خالد مشال کے لیے انٹی ڈوٹ یعنی زہر کے کارٹ والی دوہ بھیجنی پڑی تھی اسرائیل کو حماس کے سنستاپک شیخ احمد یاسین کو بھی رہا کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا تھا اور دعویٰ کیا گیا کہ اس دوران اسرائیل کے پوری دنیا میں کرکری ہوئی اسی وجہ سے ٹائم میکزین نے خالد مشال کو دھ مین ہو ہانٹس اسرائیل قرار دیا تھا ایک رپورٹ کے مطابق خالد مشال فلسطین کے چرمپنتھی سنگٹھن حماس کے سنستاپکوں میں ایک ہے بعد میں وہ حماس کے سلاکار پریشد اور سنگٹھن کے فیصلہ لینے والی یونٹ کا صدس سے بن گیا تھا انیس سو چھپن میں ویسٹ بینک کے شہر سلواد میں خالد مشال پیدا ہوا تھا انیس سو سرسٹ میں اسرائیل اور عرب دیشوں کے بیچ ہوئے ید کے کارن مشال کے پریوار کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا تھا انیس سو چھوٹر سے انیس سو نبے کے بیچ خالد مشال کوئیت میں رہا جہاں اس نے فلسطین اسلامی آنندولن کی اگوائی کی تھا اس کے بعد انیس سو چھانوے سے دوہزار سترہ تک مشال حماس کے پولت بیرو کا ادھیاک شرات اسرائیل کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس وقت بھی خالد مشال حماس کے پولت بیرو کا صدس سے ہے اور وہ پشمی دیش قطر میں رہ رہا اس بیچ حماس کے خوخار حملے کی جانکاری دینے میں ناکام رہی اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں پر گرجنے والے نتنیاہو کے تیور تھنڈے پڑ گئے انہوں نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی مساد کے ادھکاریوں سے اپنے روئیے کے لیے معافی بھی مانگی اور یہ کہہ دیا کہ ان کے ساتھ ہی پورے اسرائیل کو اپنی سرکشہ ایجنسیوں پر پورا بھروسہ کچھ دن پہلے نتنیاہو نے اسرائیل پر ہوئے حملے کو وہاں کی سرکشہ اور خفیہ ایجنسیوں کی ناکامی بتایا تھا جس کے بعد وہ وپکش کے نتاؤں کے ساتھ ہی اسرائیل کی جنتہ کے نشانے پر آگئے اور مانا جا رہا ہے کہ اسی ویرود کی وجہ سے نتنیاہو نے اپنا پیان واپس لے لیا اور سوشل میڈیا پر کی گئی اپنی اس پوسٹ کو بھی ہٹا دیا جس میں انہوں نے اسرائیل کی پردھان منطری بینیمن نتنیاہو نے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کا ٹھیکرا وہاں کی خفیہ ایجنسی مساد کے سر پر پھوڑ دیا نتنیاہو نے اس بات پر اپسوس جتا ہے تھا کہ مساد کے عدیقاری وقت رہتے حماس کی پلاننگ کو بھاپ پانے میں پوری طرح ناکام ثابت ہوئے جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ حماس کے ہزاروں راکٹوں نے ازرائیل کے سینے کو چھلنی کر دیا تھا اس حملے کے بعد نتنیاہو ازرائیل کی خوفی ایجنسی مساد پر بری طرح بھڑک گئے تھا انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ ان کی سرکار لاپروہی برتنے والے کسی بھی شخص کو نہیں بکشنے والی اور بینیمن نتنیاہو کے اسی بیان کے بعد پورے ازرائیل میں بھوچا لگیا تھا کیونکہ ان کا بیان حماس سے تیز ہو رہی جنگ کے بیچ آیا اور ازرائیل کی لوگوں نے ان کے اس بیان کو اپنی ایجنسیوں کا حوصلہ گرانے والا مانا جس کے بعد نتنیاہو کے بیان کے لیے ان کی الوچنا بھی ہونے لگی حالانکہ نتنیاہو نہیں بلکہ خود مساد کے ادھکاریوں نے بھی اس بات پر ہمیں بھری تھی کہ حماس کو کم آقنا ان کی سب سے بڑی چوک ثابت ہوئی اس کے علاوہ ازرائیل کی سرکشہ ایجنسی شنبیت کے ادھکاریوں نے بھی یہ بات مانی تھی کہ اگر وہ پوری طرح ہلٹ رہتے تو حماس کے حملے کو ٹالا جا سکتا لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور سات اکتوبر کو ازرائیل پر حماس نے راکٹوں کی بارش کر دی اس حملے کے بعد غازہ کی خفیہ ایجنسی مساد اور سرکشہ ایجنسی شنبیت کی شنبیت نے حماس کے کمانڈروں پر پہنی نظر رکھیے ہوتی تو انہیں اس پلاننگ کے بارے میں ضرور پتا ہوتا اس بھی جمہر کی اخوار نیویورک ٹائمز نے تو یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسرائیل کی سینہ نے قریب سال بھر سے حماس کے وائرلس ریڈیو کو ٹریک کرنا تک بند کر دیا جس کے بعد یہ آروب لگائے جانے لگے کہ اسرائیل پر ہوا اب تک کا سب سے بڑا حملہ اس کی اپنی لاپروہی کی وجہ سے ہی ہوا کیونکہ نیویورک ٹائمز کے مطابق اسرائیل کی سینہ اور سرکشہ ایجنسیاں حماس سے اس قدر بے فکر ہو چکی تھیں کہ انہوں نے حماس کے ریڈیو کو ٹریک کرنا ہی بند کر دیا تھا آشنکہ جتائے گئی کہ اسی وجہ سے اسرائیل کو حماس کی اس بیانک پلاننگ کی بھنک تک نہیں لگی کیونکہ اکثر سینہ ہو یا پھر آتنگ کی سنگتھن وہ آپس میں ریڈیو سگنل کے ذریعے ہی جانکاریاں ساجہ کرتے ہیں اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی سال بھر پہلے تک حماس کے انہی ریڈیو سگنلوں پر نظر بنایا ہوئے تھے لیکن قریب سال بھر سے اس نے اس کی طرف دھیان دینا بند کر دیا کیونکہ نیویورک ٹائمز کے مطابق اسرائیل کی سرکشہ ایجنسیوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ حماس کے ریڈیو سگنل ٹریک کرنا وقت کی بربادی ہے اسی وجہ سے انہوں نے اس کام میں لگی اپنی ٹیم کو کہیں اور تینات کرنے کا فیصلہ لیا جس کا اثر یہ ہوا کہ اسے حماس کی اتنی بڑی پلاننگ کی بھنک تک نہیں لگی اور حماس نے سات اکتوبر کو اسرائیل پر بارود کی بارش کر دی لیکن یہ ایک لوتا مورچہ نہیں مورچہ نہیں ہے جہاں اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد فیل ہوئی اسرائیل کے میڈیا کے مطابق موساد کے عدیقاریوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن یعنی ایران پر پہنی نگاہ رکھنے میں بھی لاپرواہی بڑھتی کیونکہ موساد کے سوتروں کے مطابق اگر اس کے عدیقاری ایران کے ہر قدم پر نظر بنائے رکھتے تب بھی ہماس کا یہ حملہ ٹالا جا سکتا موساد کی ناک کے نیچے اس کا سب سے بڑا دشمن ایران اسرائیل پر حملے کی پوری پلاننگ کرتا رہا اور اسے اس بات کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہوا دعویٰ تو یہ بھی ہے کہ ہماس کے کمانڈر ایران کی سینہ کے عدیقاریوں سے ملنے کے لیے قریب چار بار ایران بھی گئے اسرائیل جنگ کی شروعات سے ہی یہ عاروب لگاتا رہا ہے کہ اس حملے میں ایران نہیں ہماس کی مدد کی اور اب اسرائیل کی میڈیا نے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ستروں کے حوالے سے دعویٰ کیا کہ موساد یہ گڑجوڑ پانے میں پوری طرح ناکام رہی جس کی قیمت اسرائیل کو سات اکتوبر کو چکانی پڑی بڑی خبر آئی اسرائیل کی ایک نئی جنگ پر اسرائیل نے ایک بار پھر سیریا کے سینہ سیریا پر لگاتار حملے کر رہا ہے اور وہ حملے ہر بیٹتے دن کے ساتھ بڑھتے بھی جا رہے ہیں اور بھیانک بھی ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے اسرائیل کی جنگ کا ایک نیا مورچہ کھلتا دکھ رہا ہے اور غازہ اور لیبنان کے ساتھ اسرائیل اپنے تیسرے پڑوسی سیریا سے بھی جنگ لڑنے کے لیے آمادہ نظر آ رہا ہے سیریا اسرائیل کا پرانا دشمن اس لیے اسرائیل نے پچھلے ہفتے بھی سیریا پر اتنا گھا تک بار کیا تھا کہ سیریا کے آٹھ سینک مارے گئے تھے اور ایک ہفتے کے اندر اسرائیل دوبارہ سیریا پر ٹوٹ پڑا جس کا اس نے باقاعدہ ویڈیو بھی جاری کیا اسرائیل کے اکیلے لڑاکو ویمان نے سیریا میں راکٹ لانچروں پر بھر بھر کر بارود برسایا سیریا کے رکشہ منترالے نے بتایا کہ اسرائیل نے رات کے ڈیڑھ بجے سیریا کے درہ شہر میں اس کی سینہ کی پوسٹوں پر حملے کی جانگاری دی گئی کہ اسرائیل نے یہ حملہ گولان ہائٹس سے کیا اور گولان ہائٹس اسرائیل اور سیریا کے بیچ بڑے فساد کی جڑ گولان ہائٹس زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو پہلے سیریا کے پاس تھا مگر 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اسے ہتھیا لیا تھا اور آج گولان ہائٹس پر اسرائیل کی سینہ تینات ہے مگر اپنے اس حملے کے لیے اسرائیل نے سیریا کو ہی قصوروات ٹھہرہا ہے اس نے آروپ لگایا ہے کہ شروعات سیریا کی طرف سے ہوئی کیونکہ ایک دن پہلے اس نے اسرائیل پر ہوای حملے کی جن کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل نے سیریا کی سینہ کے اڈوں پر آسمان سے اٹیک کر دیا اسرائیل اور سیریا پڑوسی دیش ہیں لیکن دونوں کی کبھی ایک دوسرے سے نہیں بنی دونوں دشمن ہیں بلکہ 1948 میں اسرائیل کے بننے کے بعد ہی سیریا اور اسرائیل کی جنگ ہو گئی تھی اس جنگ میں سیریا ہار گیا تھا اس کے بعد 1967 میں دونوں دیش پھر لڑے اور اسرائیل پھر جیت گیا اور اس نے سیریا سے اس کا گولان ہائٹس کا علاقہ چھین لیا تب سے اسرائیل اور سیریا کی دشمنی کی جڑین دھرم سے لے کر زمین تک پھیل گئی لیکن سیریا میں اسرائیل کو اکیلے سیریا کی سینہ سے ہی لڑنا ہوتا تب بھی بات اور ہوتی مگر وہاں اسرائیل کا مقابلہ اس کے تین اور دشمنوں سے بھی ہے کیونکہ سیریا میں حزباللہ بھی سکری ہے فلسطین کے لڑاکے بھی وہاں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیریا میں اسرائیل کا جانی دشمن ایران خود بیٹھا ہوا ہے یعنی اسرائیل کے سبھی دشمن سیریا میں ایکٹیم ہیں جن میں اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کیونکہ سیریا اور ایران دوست اور سیریا میں دوہزار گیارہ سے گریہی یدھ چڑا اس لیے سیریا کی سرکار کو ودروہیوں سے بچائے رکھنے کے لیے ایران نے اپنے ہزاروں لڑاکے وہاں اتارے ہوئے ہیں سیریا کی مدد کرنے کے بہانے ایران اسرائیل کے ایک دم بگل میں اپنی پیٹھ بنا چکا جبکہ ویسے ایران اور اسرائیل ایک دوسرے کے پڑوسی نہیں ہیں دونوں کے بیچ لمبا چوڑا فاصلہ اسی وجہ سے اسرائیل سیریا پر حملے کرتا رہتا وہ کہتا ہے کہ ایران اور ہزباللہ کے لڑاکے سیریا میں بیٹھ کر اس کے خلاف سازش بناتے ہیں اور تو اور ایران اپنے ویمانوں کے ذریعے ہتھیاروں کا زخیرہ سیریا پہنچاتا اسرائیل دعویٰ کرتا ہے کہ ایران کے ہتھیاروں سے بھرے زیادہ تر ویمان سیریا کے دمشق اور الیپو ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں اور وہاں سے اسباللہ اور ایران کے لڑاکوں کے پاس پہنچائے جاتے ہیں اس لئے اسرائیل دمشق اور الیپو ائرپورٹ پر بھی ہوایی حملے کرتا ہے ادھر حماس کے روس پہنچنے پر اسرائیل اور امریکہ بھڑک گئے اور اسرائیل کے ودیش منترالے نے روس کے راجدود کو طلب کیا اور حماس کی میزبانی کرنے پر جواب بانگا کیونکہ جنگ کی شروعات سے ہی روس کسی بھی ایک پالے کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اس نے پہلے اسرائیل کی جوابی کارروائی کا سمرتھن کیا اور پھر جب اسرائیل نے حماس کا حک کا پانی بند کر دیا تو اس نے اسرائیل پر بھی نشانہ سادھا لیکن حماس کے نیتاؤں کی میزبانی کر روس نے اس یو دھومی اور ساتھ ہی امریکہ اور اسرائیل کو بھی بڑا جھٹکا دے دیا جس کے بعد اسرائیل کے ودیش منترالے نے روس کے راجدود کو طلب کیا اور ایک بیان جاری کیا کہ حماس کی میزبانی کرنا یہ سنکیت دیتا ہے کہ روس اسرائیل کے خلاف آتنکواد کو صحیح ٹھہر آ رہا ہے حالانکہ روس کا کہنا ہے کہ حماس کی میزبانی کرنا یدھ میں سبھی پکشوں کے ساتھ سمپرک بنائے رکھنے کی کوشش ہے لیکن حماس کی میزبانی کا روس نے بینا کچھ کہے اسرائیل اور حماس کے بھی جاری جنگ میں انٹری لے لی اور حماس کا سمرتن کرنے کے سنکیت بھی دے دیئے جبکہ اس سے پہلے روس نے اسرائیل اور حماس یدھ سے دوری بنائی ہوئی تھی حالانکہ پتن نے ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار جنگ ختم کروانے کا راستہ نکالنے کے لیے مدہستہ کی پیشکش کی لیکن اسرائیل نے تو حماس کے خاتمے کی ٹھان رکھی ہے اسی وجہ سے اس نے دونوں بار بودن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور صاف کر دیا کہ حماس کے ان تک جنگ جاری رہی گی اور مانا جا رہا ہے کہ روس نے یودھ میں اپنی بھونکہ نبھانے کے لیے حماس کو ہی اپنے دروازے پر بھلا لیا تاکہ اسرائیل کے دوست امریکہ کے سامنے وہ جنگ میں کھڑا ہو سکے چاہے پھر وہ ایک مدہست کے طور پر ہی کیوں نہ ہو مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے روس نے ایران اور حماس کی میزبانی کر خود کو ان کے خیمے کے نیتا کی طرح دکھانے کی کوشش کی اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے بیچ حماس نے روس کا دورہ کر پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی کیونکہ حماس کا ایک پرتنید منڈل ایران کے منتری کے ساتھ روس پہنچ گیا تھا تاکہ وہ اسرائیل کے خلاف جاری جنگ میں روس کا سمرتھن مانگ سکے اس دوران ایران کے اپویدیش منتری بھی روس پہنچے تھے ایران جنگ کی شروعات سے ہی حماس کا کھل کر سمرتھن کرتا آیا اور حماس ایران کے ساتھ مل کر روس کو بھی اپنے پالے میں لانا چاہتا تاکہ وہ اسرائیل پر باتچیت کے لیے دباب ڈال سکے ساتھ اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد سے ہی حماس کی گرفت میں دو سو سے زیادہ بندھک ہونے کا دعویہ اور حماس نے انہی بندھکوں کے بدلے اسرائیل کی جیل میں بند چھ ہزار فلسطینیوں کی رہائی کی بات کی تھی لیکن حماس کا نام و نشان مٹانے کی قسم تھا چکے اسرائیل کی پدھان منتری کسی بھی طرح کی باتچیت کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ بنا شرط اپنے ناغرکوں کی رہائی چاہتے ہیں لیکن اس ویچ بندھکوں کو ایران کے سپورت کرنے پر سہمتی کی خبریں میں سامنے آئیں کیونکہ روس کے ساتھ ہوئی ایران اور حماس کی بیٹھک کے بعد ایران نے ایک بڑا اعلان کر دیا اور کہا تھا کہ حماس اسرائیل سے بندھک بنایا گا اس سبھی لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تیار لیکن وہ ان بندھکوں کو اسرائیل کو نہیں بلکہ ایران کو سوپے گا کچھ روز پہلے حماس کا ایک پرتنید منڈل ایران کے اپو ودیش منطری کے ساتھ روس پہنچا تھا جہاں روس کے ساتھ ہوئی بیٹھک کے بعد ایران نے یہ بڑا اعلان کیا تھا لیکن اس کے لیے حماس نے اسرائیل سے اس کی جیل میں قید چھ ہزار فلسطینیوں کی رہائی کی مانگ کر دی تھی کیونکہ حماس اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ ان بندکوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل کے پردھان منطری پر دباب بنا کر اپنی شرطیں منوا سکتا ادھر اسرائیل کے ودیش منطرالے نے جرمنی کی ایک ٹیٹو آرٹسٹ کی موت کی پشٹی کر دی سات اکتوبر کو اسرائیل میں ہوئے حملے کے دوران حماس نے وہاں چل رہے سوپر نووہ میوزک فیسٹیبل کو بھی نشانہ بنایا دی اور جرمنی کی وہ ٹیٹو آرٹسٹ شنی لوگ اسی میوزک فیسٹیبل میں شامل ہونے پہنچی تھی جہاں سے حماس کے لڑاکے اسے اسرائیلی سینک سمجھ کر اٹھا کر لے گئے تھے جس کے بعد اس کی ماں نے ایک ویڈیو جاری کر گازہ میں اپنی بیٹی کے کریڈٹ کارڈ کے استعمال ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اسی آدھار پر انہوں نے جرمنی کی سرکار سے اپنی بیٹی کی باپسی کی گوہار لگائی تھی لیکن اب جنگ کے اتنے دن گزر جانے کے بعد اسرائیل کے ویڈیش منترالے نے اس ٹیٹو آرٹسٹ کی موت کی پشتی کر دی اور اس کا شو برامت کرنے کا دعویٰ کیا مہا ڈیڈلائن تو میری ہے تم کیوں اٹھ گئی اتنی جلدی میں نہیں کر پاؤں گی یہ سب اپنے بچوں کے لیے پہلے نا میں بھی یہی کہتی تھی پیار سے چائے بناتے پیار سے رشتے نبھاتے واگ بکری چائے ہمیشہ رشتے بنایں یہ نیا انڈیا نئے نتری کا انڈیا جہاں لوگوں کا نمبر ون بھروسہ بنتا ہے وہ جو ان کے مددے ان کی آواز نڈر ہو کر اٹھاتا ہے لوگوں کی نمبر ون پسند بنتا ہے وہ جو سف رفتار نہیں ذمہ داری پر بھی وشواف رکھتا ہے دیش کا نمبر ون نیوز چانل بنتا ہے وہ جو دیشت اور جنہت دونوں کو سر و پری سمجھتا ہے نیوز اٹی نیوز اٹی نیوز چانل نئے انڈیا کا نیا نمبر ون نیوز چانل مینے پین سے پوچھا جا کہ کون سے ویلنے جرن کی ریسیپی جاننا چاہیں گے انڈے چوز مسالہ چائے ہمیں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سارے انگریڈنٹس یہاں ہیں ساتھ مسالوں کی جو بڑھائے آپ کی ویلنیز کوفیک مسالہ چاہے کوئی بھی بنا پائے واگ بکری سپائس تھی ادھر اتری اسرائیل سے لیبنان پر ویسے ہی مسائلیں داگنی شروع کر دی جیسے غازہ میں داگی تھی جس سے لگنے لگا کہ اسرائیل میں جنگ کا ایک اور مرچہ کھول گیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ہزبولہ کے لڑاکوں نے اسرائیل میں انٹی ٹینک مسائلیں داگی جس کے جواب میں اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہاہکار مچا دی جس کی تصویریں بھی اسرائیل کی سینہ نے جاری کی جس میں اسرائیل کی مسائلیں تہر بن کا ٹوٹتی دکھی اور ایک کے بعد ایک امارت سے ٹکرانے لگی جس کے بعد کئی دھماکے ہوئے دھوئے کا گوبار اٹھا اور آگ کی لفتیں دور دور تک پھیل گئیں اسرائیل کی سینہ اس سے پہلے بھی دکشنی لیبنان میں گھس کر ائر سٹائک کر چکی اور ایک بار پھر اس نے ہزبولہ کے لڑاکوں کو دکشنی لیبنان میں گھس کر مارا جس کے ویڈیو میں اسرائیل کی سینہ چنے ہوئے ٹارگٹ پر گولے برساتی دکھی اور ایک کے بعد ایک دکشنی لیبنان میں ہزبولہ کے کئی ٹھکانے سواہا ہو گئے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے لیبنان پر بمباری کی وجہ بتائی اور دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے وہاں ہزبولہ کے ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جہاں سے اتری اسرائیل پر اینٹی ٹینک مسائلیں داگنے کی کوشش کی گئے جس کا بدلہ اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں غازہ جیسی بمباری کر کے لیا اور صبح صبح دکشنی لیبنان پر اب تک کا سب سے خطرناک حملہ کر دیا جس سمئے اسرائیل نے لیبنان پر بمباری کی نیوز ایٹین کی ٹیم وہاں موجود تھی اور اسرائیل کا ہزبولہ پر کیا گیا حملہ نیوز ایٹین کے کیمرے میں قید ہو گئی اسرائیل کی مسائلیں بھومت دے ساغر کو پار کرتے ہوئے دکشنی لیبنان میں گھسی جس کے بعد وہاں سے دکشنی لیبنان اٹھتا دکھا اسرائیل کی سینہ نے بتایا کہ دکشنی لیبنان سے اتری اسرائیل کے یقنطان علاقے پر دو اینٹی ٹینک مسائلیں داگنے کی کوشش کی گئی جنہیں فیل کرنے کے لیے اسرائیل نے دکشنی لیبنان پر بم برسا دیئے اور ہزبولہ کے جس لڑاکے نے مسائل داگنے کی کوشش کی اسے مارنے کا تاوہ کیا کیونکہ اسرائیل کی سینہ اتری بارڈر پر الارڈ ہے وہ ہماس کا سمرتن کرنے والے ہزبولہ کے لڑاکوں کا کوئی وار کھالی نہیں دینا جان دے رہی اسرائیل نے دکشنی لیبنان میں ہر اس علاقے کو ٹارگٹ کیا جہاں اسے ہزبولہ کے لڑاکوں کے چھپے ہونے کا شک تھا اور اسی لیے اسرائیل کی مسائلیں دکشنی لیبنان کے علماء الشاب علاقے میں گنی جہاں اسرائیل کی مسائلوں نے کئی کلومیٹر میں پھیلے جنگلوں کو کالی راک میں بتل دیا نیوزیٹین کی ٹیم جب لیبنان کے علماء الشاب علاقے میں پہنچی تو دور دور تک جلے ہوئے جنگل اور اسرائیل کی مسائلوں کے ٹکڑے نظر آئے باورڈر اسرائیل کا پیچھے کی طرف ہے کیونکہ اگر یہ پیڑ اونچے رہیں گے تو یہاں چھپ کر ہزبولہ کے بن رہے تھے جن میں چھپ کر اسرائیل پر راکٹ ڈاگے جا رہے تھے کیونکہ علماء الشاب اتری اسرائیل سے لگا ہوا علاقہ ہے اور اس کے اور اسرائیل کے بیچ گھنے جنگل اور پہاڑ ہیں جسے ہزبولہ کے لڑاکوں کو گوریلا وار میں مدد ملتی ہے کیونکہ جنگ لڑنے کے اس طریقے میں دشمن پر حملہ کرنے کے بعد ہزبولہ کے لڑاکیں چھپ جاتے ہیں ہزبولہ کے لڑاکوں کو ید کے اس طریقے میں ماہر مانا جاتا ہے اور اسی لیے دکشنی لبنان کا علماء الشاب ان کا اہم ٹھکانہ بن گیا لیکن اسرائیل کی مسائلوں نے اس علاقے کے جنگلوں کو برباد کر دیا ویسے اسرائیل نے اپنی مسائلوں سے وہاں کے کسی گھر کو نشانہ نہیں بنایا لیکن اسرائیل کے حملے کے ڈر سے پورا علاقہ خالی ہو گیا دکشنی لبنان کا علماء الشاب وہی لاقہ ہے جہاں اسرائیل کی مسائلوں سے نیوز ایجنسی روائٹرز کے ایک پترکار کی موت ہو گئی تھی اس کے علاوہ چھے پترکار گھائل بھی ہو گئے پسچمیشیا کے نیوز چینل الجزینا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے دکشنی لبنان میں موجود پترکاروں کو ہزبولہ کے لڑاکے سمجھنے کی غلطی کر دی تھی اور اونچی پہاڑی پر موجود ان پترکاروں پر تیس سیکنڈ میں دو بار مسائل اٹیک کر دیا تھا اور یہ سب اس لے ہوا کیونکہ لبنان کا کٹر پنتھی سنگٹھین ہزبولہ سات اکٹوبر کے بعد سے اتری اسرائیل کو نشانہ بنا رہا ہے جس کا جواب اسرائیل نے بھی اسی انداز میں دیا ایسا لگا کہ دکشنی لبنان میں بھی بھینک کر جنگ چھڑنے والی ہے اور اس کی حالت کہ ہزبولہ نے اتری اسرائیل میں سینہ کے پانچ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جن میں اتری اسرائیل میں سینہ کے برکترشا رامیہ اور المنارہ جیسے ٹھکانے شامل ہیں جہاں ہزبولہ نے اسرائیل کے ہتھیاروں کو زبردست نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا جس کے جواب میں دکشنی لبنان تہل اٹھا دکشنی لبنان کا یارین گاؤں اسرائیل کے سب سے قریب ہے اور وہاں کئی آلی شان عمارتیں مسائلوں کی چپیٹ میں آ کر کھنڈر میں بدل گئے یہ جو وال ہے ایک بار نظام انساری آپ کو دکھائیں گے دراصل اسرائیل کی سیما ہے اس وال کے پیچھے اور اسرائیل کی روکیٹ اور اس کے مسائل کی زد میں پورا علاقہ آپ کو یہاں پر نظر آئے گا دیکھیں دکشنی لبنان کے یارین علاقے کو اسرائیل کی سرحد سے ایک دیوار الگ کرتی ہے جس کے دوسری طرف سے اسرائیل نے امارتوں اور ایک مسجد کو نشانہ بنایا کیونکہ اسرائیل کی سینا کا کہنا ہے کہ دکشنی لبنان کے یارین اور علمہ الشاب علاقوں سے ہی اس پر حملے ہوئے یعنی یہی نہیں اس نے دعویٰ کیا کہ 17 اکٹوبر کو اتری اسرائیل میں یہی سے اٹیک ہوا تھا جس میں اسرائیل کے تین سینک گھائل ہو گئے تھے کیونکہ دکشنی لبنان کا یارین گاؤں اسرائیل سے تین گاؤں کو بھی نشانہ بنایا کیونکہ ایک دن پہلے اسرائیل لبنان بورڈر پر اسرائیل کے ڈرون کو مار گرائے کیونکہ وہ ڈرون دکشنی لبنان پر منڈ رہا تھا جسے اسرائیل کی مسائل نے مار گرائے اور وہ اتری اسرائیل میں جا گرائے جس کے بعد خبر آئی کہ اسرائیل چیف حسن نصر اللہ تین نومبر کو ٹیلیویجن پر ایک سندیش دے گا ساتھ اکتوبر سے شروع ہوئی حماس اور حزباللہ کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا جب حزباللہ چیف کوئی ساروجنک بیان دے گا لیکن اس سے پہلے یہ خبر ضرور آئی تھی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ نے حماس کے نیتاؤں سے ملاقات کی تھی یہی نہیں حسن نصر اللہ کی پیلسٹینین اسلامی جہاد کے نیتاؤں سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور لبنان کے میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اس ملاقات میں تینوں سنگٹھنوں نے اسرائیل کو چاروں طرف سے گھرنے کی تیاری کی تھی جس کے کچھ دن بعد خبر آئی کہ حزباللہ چیف حسن نصر اللہ تین نومبر کو ٹیلیویزن پر ایک سندیش دے گا کیونکہ تین نومبر کو شکروار ہے اور پچھلے کئی ہفتوں سے حماس شکروار کے دن مسلم دیشوں کو ایک جھٹ ہونے کے لیے کہہ رہا ہے جس کے بعد امریکہ اور اسرائیل میں حل چل مجھ گئی رہی سے ایک قصر لیبنان میں حزباللہ اور حماس اور پیلسٹین اسلامی جہاد کی ملاقات نے پوری کر دی کیونکہ اس سے اسرائیل پر چوترفہ حملے کا خطرہ بڑھ گیا کیونکہ اسرائیل کی سیما سے لگے لیبنان سیریہ جارڈن اور فلسطین سے اس کا چھتیس کانکڑا ہے یعنی اسرائیل پر چاروں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اور ان سبھی دیشوں میں حزباللہ کسی نہ کسی طرح سکری ہے کیونکہ اسرائیل کو پتا ہے کہ حزباللہ کے سر پر ایران کا ہاد ہے اور حماس سے اس کی جنگ کے بعد ایران اسرائیل کی جڑیں کھوڑ رہا ہے یاں تک کہ اس نے حماس اور اسرائیل کے بیچ چل رہے بندھکوں کے ماملے میں بھی اپنی ناک گھوسا دی یہی نہیں امریکہ سے دشمنی سادنے کے چکر میں روس بھی اس ماملے میں کھوڑتا نظر آیا اور اب تو ایران کا تروپ کا اکہ میدان میں اترنے والا ہے حزباللہ چیف حسن نصر اللہ تین نومبر کو ٹیلیویجن پر اپنا سندیش دے گا جسے اسرائیل کے اتری بارڈر پر تناہ پڑ سکتا ہے ویسے بھی سات اکتوبر کے بعد سے اتری اسرائیل میں جنگ کا مرچہ کھلتا دکھ رہا ہے ایران کئی بار اس کی دھمکی بھی دے چکا ہے جس کے بعد اسرائیل کی سینہ نے اتری بارڈر پر ٹینک مسائلیں اور سینہ کی ٹکڑی تینات کر دی اور اسرائیل کا لیبنان کی سیمہ سے لگنے والا پانچ کلومیٹر تک کا علاقہ خالی کرا لیا گیا تھا کیونکہ اتری اسرائیل کے میتولہ بیچیان سفا اور تیویریہ سمیت 28 علاقوں پر مسائل گرنے کا خطرہ مڑ رہا تھا میتولہ شہر کو تو چھاونی میں مدل دیا گیا تھا اور وہاں لوگوں کے رہنے پر روک لگا دی گئی کیونکہ اتری اسرائیل کا میتولہ شہر لیبنان کے سب سے قریب اور وہاں ہماس اور اسرائیل بریکنگ نیوز ہے ڈلی کے شراب گھوٹالے پر ڈلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال کو ایڈی نے نوٹس جاری کر پوچھتاچ کے لیے بلایا ہے ان سے شراب نیتی کے ماملے میں ایڈی پوچھتاچ کرنا چاہتی ہے انہیں دو نومبر کو پوچھتاچ کے لیے بلایا گیا ہے شراب گھوٹالے کے کیس میں ہی منیش سودیا اور سنجے سنگھ پہلے سے جیل میں ہیں شنکر آنند ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں شنکر یہ دو نومبر کو بلایا ہے ایڈی نے اسے پہلے سی بی آئے کی پوچھتاچ بھی تو ہو چکی ہے نشن طور پر دیکھیں کشور اس وقت یہ بڑی خبر کہی جا سکتی ہے دلی کے مکھ منتری اروند کجریوال کو پوچھتاچ کے لیے سمبر بھیجا گیا ہے اور یہ سمبر بھیج کر کے دو نومبر کو ایڈی مکچارے میں پوچھتاچ کے لیے بلایا گیا ہے اپنے آپ میں یہ بہت بہت بڑی خبر مانی جا سکتی ہے حالانکہ اس ماملے میں جیسے جسے تپتیش کا ادھار آگے بڑھتا جا رہا ہے کئی مہتپول کھلاستے ہوتے جا رہے ہیں اور پیچھلے کچھ دنوں پہلے جس طرح سنجے سنگھ کی گرفتاری ہوئی تھی اسی کے ادھار پر درج بیان کے ادھار پر دلی کے مکھ منتری اروند کجریوال کو بلائے گیا ہے اور دو نومبر کو اب دیکھنا لازمی ہے کیا وہ اروند کجریوال پھستاج کے پرکیا میں حصہ لیں گے یا نہیں تو یہ سنجے سنگھ کے بیان کے آدھار کو آدھار بنایا گیا ہے نشین دور میں دیکھیں کشور یہاں پر سنجے سنگھ کا statement کی بات کریں یا پہلے بہت سارے سے لوگ ہیں جو آپ کو سرکاری گواہ بن چکے ہیں اور اس ماملے میں جس طرح سے بکادہ کئی آروپیوں کا بیان درز کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اس ماملے میں ان کا جو statement درز کیا گیا اور بعد میں وہ سرکاری گواہ بن چکے ہیں تو ان کی جو ان کا جو بیان ہے وہ بیان نشین طور پر سکتا ہے وہ پریشانی کا سبب بن سکتا ہے دلی کے مقمندری کے لیے کیونکہ جس طرح سے اس ماملے میں جیسے جس طفتیش کا ادھار آگے بڑھ رہا ہے کئی مہکون جانکاریاں جانچ انسی کے دوارے اکھٹا کیا گیا ہے اور اسی کے ادھار پر یہ پوستاج کا سمبن بھیجا گیا ہے اور دو نومبر کو ایڈی مکھالے پر بلائے گیا ہے تو آگے اب کیا ہو سکتا ہے دیکھیں یہ پر جو پوستاج کی سب سے بڑی پرکریاں ہوتی ہے کہ پوستاج میں آپ کو سامل ہونا ہوتا ہے اور اگر آپ پوستاج کے پرکریاں میں سامل نہیں ہوتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا پھر سمبن بھیجا جاتا ہے تو دو بار یا تین بار تک سمبن بھیجا جاتا ہے اس کے بعد بھی اگر پوستاج کے پرکریاں میں حصہ نہیں لیتے ہیں تب اس کے بعد گرفتاری گید ہی سمبھاؤنا بن جاتی ہے جس طرح سے سنجے سنگھ کے ماملے میں دیکھا جائے کہ سنجے سنگھ کو کئی بار پوستاج کا لوڈز بھیجا گیا تھا لیکن وہ پوستاج کے پرکریاں میں نہیں آ رہے تھے تو ان کے بعد اس ماملے میں اس ماملے کی گمبرتا کو دیکھتے ہوئے سنجے سنگھ کو گرفتار کیا گیا اور جس طرح سے دلی سرکار کی آپکاری نیتی کا ماملہ جو ہے اپنی آپ میں بہت بڑا ماملہ ہے کیونکہ اس ماملے میں جس طرح سے اب کوٹ میں بھی اس چیز کو مانا گیا ہے کہ اس ماملے میں جس طرح سے فرجی بارے کو انجام دیا گیا اور کہیں کہیں سرکار کو ایک چونہ لگایا گیا تو اس ماملے میں کئی لوگوں کی جو بھومیکہ ہے اور کس طرح سے ایک سوچی سمجھی ساجس کے تحت اس ماملے میں کئی لوگوں کی بھومیکہ نکل کے سامنے آئی اور اس بات کو بھی مانا گیا کہ کس طرح سے اس ماملے میں دلی سرکار سے جڑے ہوئے کئی ورشت ادھکاری اور منتریوں کی جو بھومیکہ رہی ہے وہ اس ماملے میں سندگ دی رہی ہے اور اس ماملے میں اب تک جس طرح سے منی سوڈیا کی اگر بات کریں یا تیرہ وہ آروپی جو سی وی آئی کے دوارہ درز ایف آئی آر میں آروپی تھے ان سے بھی جب اس ماملے میں پستاچ کی گئی تھی تو اس کے بعد یہ جانا گیا کہ کئی ایسی میٹنگز جو ہے جو ارونت کے جیروال جو ہے ان کے آواز میں ہوئی اور ارونت کے جیروال کے ٹھیک آواز کے بھگل میں جو ایک آواز ہے اس آواز میں جس طرح سے ایک ایک خاص ایک ایسے سکش کو وہاں پہ رکھا گیا جو اس میٹنگ کو انجان دیتے تھے تو اس طرح کے جو آروپ لگے تھے اور اس ماملے پر کئی لوگوں کا جو بیان درز کیا گیا اسی کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے کہ ارونت کے جیروال سے بھی ان تمام ماملوں پر سوال پوچھا جائے گا اور جس طرح سے ابھی تک جو سوالوں کے فیرس جو ہیں وہ لگ وقت تیار کر لی گئی ہے لیکن ابھی آدھے جنٹے پہلے میرے ستر نے اس ماملے کو کنفرم کیا کہ انہیں پوستاج کے سمن بھیجا گیا ہے اور دو نومبر کو پوستاج کے لیے ملائے گیا تو آپ دیکھنا لازمی ہوگا کہ وہ پوستاج کے پرکرہ میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی جو آروپی ہوتے ہیں وہ پوستاج کی سباتی ایک یا دو پرکرہ میں سمنز پہ نہیں آتے ہیں اور اس کے لیے اچھت وہ وضع بتاتے ہیں تو دیکھنا لازمی ہوگا کہ وہ پوستاج کے پرکرہ کے لیے وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے شکریہ شنکر آپ کا ادھر بڑی خبر آئی روس سے وہاں کے دیگستان علاقے میں اسرائیل سے ایک فلائٹ کے لینڈ کرتے ہی وہاں کے ایک ائرپورٹ پر فلسطین کے سیکڑوں سمرکتوں کے جھنڈ نے دھاوا بول دیا دھاوا بھی ایسا کہ وہ سیدھا ائرپورٹ کے رنوے پر پہنچ گئے اور وہاں کے چپے چپے پر اسرائیل سے آئے یہودیوں کو ڈھونڈنے لگے بتایا گیا کہ ان لوگوں کی کوشش اسرائیل کی فلائٹ میں آئے یہودیوں کو نشانہ بنانے کی تھی کیونکہ وہ رنوے پر ہر یاتری کا پاسپورٹ دیکھ رہے تھے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ اسرائیل کا ناغرک ہے یا نہیں تاکہ روس کے دھاگستان ائرپورٹ پر کسی بھی شخص کے پاسپورٹ پر اسرائیل لکھا دیکھتے ہی فلسطین کے سمر تک اس پر ٹوٹ پڑے جب سے اسرائیل نے غازہ پر حملے شروع کی ہیں تب سے دنیا میں کئی جگہ اسرائیل کے خلاف غصہ بڑھکا ہوا ہے مگر یہ پہلی بار دیکھنے کو ملا جب اپنا غصہ نکالنے کے لیے سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ سیدھا یہودیوں سے حساب برابر کرنے پہنچ گئے اور ائرپورٹ کا گیٹ توڑ کر سیدھا اندر گھس گئے حجوم اتنا بڑا اور اتنا آگ ببولہ تھا کہ ائرپورٹ کی سیکیورٹی میں تینات پولسوں سے روک تک نہیں پائے اور لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگا کر آگے بڑھ گئے ائرپورٹ میں گھس کر پلسطین کے سمرتکوں نے ازرائل سے آئے اس ویمان تک پہنچنے کے لیے دور لگا دی وہ ازرائل سے آئے یہودیوں کے خون کے پیاسے نظر آئے اس لیے ائرپورٹ پر جو راستہ بند دکھا وہاں انہوں نے لاتے مار مار کر دروازے کھولے اور آخر کار رنوے تک پہنچی گئے بتایا گیا کہ ازرائل پر بھڑکی بھیڑ نے اس کے ناغرکوں کی پہچان کرنے کے لیے پلین سے اترے ہر یاتری کا پاسپورٹ تک چیک کی مہلاؤں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا اس وجہ سے یاتریوں میں واپس ہوای جہاز میں جانے کے لیے بھکتر مچ گئے مگر جب کوئی ہتھے نہیں چڑھا تو بے قابو بھیڑ پولیس کی ہی ایک گاڑی پر سارا غصہ اتارتی نظر آئے جس کے بعد پولیس نے ساٹھ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ڈیڑھ سو سے زیادہ لوگوں کی پہچان کر لی گئے مگر اس سے پہلے تک پلسطین کے سمرتک اتنا دنگا فساد کر چکے تھے کہ ائرپورٹ کو ہی بند کرنا پڑ گیا تاکہ ائرپورٹ پر بھیڑ سے نپٹنے کے سبھی انتظام پختہ کیے جا سکے بتا گیا کہ ائرپورٹ پر پلسطین کے سمرتکوں کے ساتھ ہوئی بڑنٹ میں روس کے نو پولس کرمی زخمی ہو گئے روس کا دیگستان اس کے ایک دم دکشن میں ہے جس کی زیادہ تر آبادی مسلم اور دیگستان کے سرکار اسرائیل کے خلاف اور غازہ کے ساتھ کھڑی لیکن ائرپورٹ پر اتری بھیڑ کے سر پر بھوت سوار دیکھ وہ بھی ڈر گئی اور اسے لوگوں سے شانت رہنے کی اپیل کرنی پڑی اور روس نے ائرپورٹ بند کر کے اور ساٹھ پدرشنکاریوں کو گرفتار کر کے بھی معاملے پر مٹی ڈالنے کی کوشش کی مگر روس کے دیگستانے ائرپورٹ پر ہوئے اس بوال نے اسرائیل کو روس پر بھڑکنے کا ایک اور موقع دے دیا روس میں یہودیوں کے خلاف ایسا غصہ دیکھ کر اسرائیل تمتمہ گیا یہ وہ چنگاری ہے جو روس اور اسرائیل کے بیچ آگ بھڑکا سکتی ہے کیونکہ اسرائیل پچھلے ہفتے سے ہی روس پر آگ ببولا ہے پچھلے ہفتے اسرائیل کے خلاف جنگ میں کودے ہوئے ہماس اور ایران روس گئے تھے جہاں وہ وہاں کے اپو بیدیش ونثری سے ملے تھے روس کی ہماس کے نیتاؤں سے ملاقات کو اسرائیل نے آتنگ واد کو بڑھاوا دینے والا قدم بتایا تھا مگر روس ہماس کو آتنگ کی سنگٹھن مانتا ہی نہیں اس کے ہماس سے کافی اچھے رشتے رہیں اور ہماس کے نیتا روس کا دورہ کرتے رہیں اس لئے روس نے ہماس کے خلاف ایک شبد نہیں کہا جبکہ پہلا بار ہماس نہیں کیا تھا یہاں تک کی اس جنگ کیلئے روس اسرائیل کو آڑے ہاتھ لے چکا ہے اس کا ماننا ہے کہ یہ لڑائی تب ہی تھم سکتی ہے جب فلسطینیوں کو ان کا دیش ملے ادھر ترکی کے ہماس اور اسرائیل جنگ میں بیان بازی پر امریکہ نے نصیحت دے ڈالی امریکہ کے ودیش منتری انٹونی ملنکن نے جنگ کو لے کر ترکی کے ودیش منتری سے بات کی اور اسرائیل کے خلاف ہماس کے ان حملوں کو بر بر بتایا ترکی کے ودیش منتری حاکان فیدان سے باتچیت کے بعد امریکہ کے ودیش منتری انٹونی ملنکن نے سوشل میڈیا پلاتفارم ٹوٹر کے ذریعے اس کی جانکاری دی جس میں انہوں نے اسرائیل پر ہوئے حملوں کو آتنگ کی حملہ بتاتے ہوئے اس کی کڑی نندہ انٹونی ملنکن کے مطابق اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہے یدھو کو روکنے کیلئے چرچہ کی گئی ساتھی حملے کے دوران اسرائیل سے بندھک بنایا گئے دو سو سے زیادہ ناکرکوں کو حماس کے قبضے سے چھوڑانے پر بھی زور دیا گیا اتنہ ہی نہیں باتچیت کے دوران امریکہ کے ودیش منتری نے لوگوں کی ریلی کی اور ایک بار پھر اسرائیل پر یدھ کے نیوموں کو توڑنے کا بڑا عروب لگا دیا اور اس کے ساتھ ہی اسرائیل کو یدھ اپرادھی اور قبضہ کرنے والا بتا دیا اس سے کچھ دن پہلے بھی ترکی کے راشتبتی رجب طیف اردوان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے حماس کو آتنگ کی سنگٹھن ماننے سے انکار کر دیا تھا اردوان کے مطابق حماس کوئی آتنگ کی سنگٹھن نہیں بلکہ حماس ایک ایسا سنگٹھن ہے جو اپنی زمین اور وہاں کے لوگوں کو بچانے کے لیے اسرائیل کی سینہ کے خلاف سنگھرش کر رہا اتنا ہی نہیں ترکی کے راشتبتی رجب طیف اردوان نے اسرائیل پر جنگ میں کسی آتنگ کی سنگٹھن کی طرح کام کرنے کا آروب لگا دیا اور اسرائیل کا دورہ نہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا تھا اردوان کے مطابق اسرائیل جنگ میں بے گناہ لوگوں پر بم برسا کر کچھ حاصل نہیں کر سکتا اس کے ساتھ اردوان نے جنگ کو روکنے کیلئے مسلم دیشوں سے مدد مانگی اور فلسطین کیلئے مل کر کام کرنے کی اپیل کی تھی جس کے بعد کئی مسلم دیشوں نے بھی ترکی کے سر میں سر ملا لیا ترکی کے حماس کے سمرتفن میں دیئے گئے بیان مدد ال تھانی نے اسرائیل کو چتاونی دے دی تھی کی کسی کے پاس بھی لوگوں کی ہتیا کرنے کا عدکار نہیں ہے اور نہ ہی کسی علاقے میں گھیرے بندی کر وہاں ایندھن کی سپلائی اور کھانے پینے جیسے ضروری سامان روکنے کا حق ہے 18 اکٹوبر کو اسرائیل دورے پر پہنچے بائیڈن کا کارکرم جارڈن میں ایک بیٹھک میں شامل ہونے کا تھا اس بیٹھک میں مسر اور جارڈن کے علاوہ فلسطین کے راشتہ دھیکش بھی پہنچنے والے تھے لیکن آخری پلوں میں ان تینوں مسلم دیشوں نے بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا دوسری طرف سعودی عرب کے دورے پر گئے امریکہ کی ودیش منتری انٹینی بلنکن کو بھی اپمان کا سامنا کرنا پڑا خبریں آئیں کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس سے ملنے کے لیے انہیں 24 گھنٹے سے زیادہ کا انتظار کروایا گیا لیکن نیٹو کا سدستے دیش ہوتے ہوئے بھی ترکی نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مرچہ کھول دیا ترکی کے راشپتی ریجب تیب اردویان نے اسرائیل کے خلاف بڑا بیان دے کر دنیا کے سامنے نیا سنکٹ کھڑا کر دیا کیونکہ ترکی نیٹو کا سدستے دیش ہے جس نے نیٹو کے دوسرے سدستے دیش امریکہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی بھلے ہی امریکہ نیٹو میں خود کو طاقتور دیش مانتا ہو لیکن اسرائیل اور حماس کے بیچ چھڑے ید میں ترکی اپنی چال بدل کر امریکہ کو ٹکر دینے میں چھڑ گیا ایسا اس لیے کیونکہ روس اور یوکرین جنگ میں ترکی روس کا مددکار بن گیا تھا جبکہ امریکہ روس کے خلاف یوکرین کی مدد کرتا رہا ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں بھی ترکی حماس کا سمتھن کر دنیا کے سامنے اپنی ساکھ اور مضبوط کرنا چاہتا ہے جس کے لیے اس نے جنگ کے دوران اسرائیل کو کڑی چھتاوری دی دی اور ترکی کے راجبتی رجب طیعہ پردوان نے اسرائیل سے نپٹنے کے لیے اپنی تیاری کا بھی اعلان کر دیا اس کے ساتھ ہی ترکی دنیا کے کئی مسلم دیشوں کو اسرائیل کے خلاف ایک جوٹ کرنے میں جوٹ گیا اور ان دیشوں سے غازہ میں فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنے کی اپیل کی جس کے بعد جارڈن مصر اور سیریا جیسے دیشوں نے اسرائیل کو کھلی چنوٹی دے دی اور صاف سندیش دے دیا کہ غازہ پر اسرائیل کی تابر توڑ بمباری کا انجام بہت برا ہوگا جوکہ ایران تو پہلے سے ہی جنگ میں اسرائیل کا کھل کر ویروت کر رہا لیکن ایک بار پھر ایران نے غازہ پر حملوں کے خلاف اسرائیل کو اس کا خمیازہ بگتنے کی دھمکی دی ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ ہین نے امریکہ پر بھی حملہ بولا اور چتاب نہیں دے دی کہ اگر اسرائیل کی سینہ فلسطین کے ناغرکوں کا نرسنہار جاری رکھے گی تو اس کی آگ سے امریکہ بھی نہیں بچ پائے گا ایران کے ودیش منتری کے مطابق امریکہ کے سمرتھن سے ہی اسرائیل کی سینہ فلسطین کے لوگوں کی اتیا کر رہی ہے جبکہ ایراک میں شیعہ دھرم گروہ مقتدہ السدر نے تو بغداد میں امریکی دوتاواز کو بند کرنے کی دھمکی دے دی اور ایسے میں اب اسرائیل کے خلاف مسلم دیشوں کے بیچ آپسی سہمتی بننے کے قیاس لگائے جا رہے ہیں کیونکہ ترکی دنیا کے مسلم دیشوں میں سب سے طاقتور ہے اور یہی وجہ رہی کہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں کئی مسلم دیشوں نے اس کا سمرتھن کر دیا مسلم دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ویرود میں بھی مورچہ کھول دیا کچھ مہینے پہلے آئی ایک رپورٹ کے مطابق مسلم دیشوں میں ترکی کو سب سے طاقتور بتایا گیا سروے میں قریب 145 دیشوں کو شامل کیا گیا تھا جس میں دوسرے نمبر پر مصر جبکی تیسرے نمبر پر ایران کو شامل کیا گیا اور ایسا پہلی بار نہیں جب ترکی نے دنیا کے کسی مدے پر کھل کر اپنی رائے رکھی ہو کیونکہ پچھلے سال تالیبان کی طرف سے افغانستان میں لڑکیوں کی شکشہ پر پابندی لگانے کے ماملے میں بھی ترکی نے اپنی بات رکھی تھی اور لڑکیوں کی شکشہ پر پابندی کو غیر اسلامی بتایا تھا اس کے ساتھ اس نے پوری دنیا میں اسرائیل اور اس کے سیوگی دیشوں میں اسرائیل کے دوتاواسوں پر حملے کرنے کے بھی نردیش دیئے اور آتنکی سنگٹھن آئیس آئیس نے حملے کا یہ نردیش اپنی سابتاہک پترکہ کے ذریعے دیا اس پترکہ میں آئیس آئیس نے اپنے آتنکیوں کو نردیش دیا کہ ہماس کے سمرتھن میں دنیا بھر میں یہودیوں کو نشانہ بنایا جائے یہی نہیں آئیس آئیس کی اس پترکہ میں اسرائیل کا سمرتھن کرنے والے دیشوں کے دوتاواسوں پر حملے کرنے کے نردیش دیئے گئے جس کے بعد امریکہ کینیڈا فرانس جرمنی اٹلی بریٹن اور بھارت سمیت کچھ اور دیشوں میں آتنکی حملے کا خطرہ بڑھ گیا اور خبر ہے کہ آئیس آئیس کے نردیش کے بعد اسرائیل کے سمرتھن دیشوں نے دنیا بھر میں اپنے دوتاواسوں کی سرکشہ بڑھا دی تاکہ آئیس آئیس کے سمبھاوت حملے کے خطرے سے بچا جا سکتے اسرائیل کو سمرتھن دینے والے کئی دیش حماس کو آتنکی سنگتھن کا درجہ دے چکے یعنی اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہی اس جنگ میں امریکہ کا نیا دشمن آتنکی سنگتھن آئیس آئیس سامنے آ گیا اس سے پہلے جنگ میں حماس کے ساتھ اس بھلا اور ہوتھی ودروہی امریکہ کے خلاف پہلے سے ہی کھڑے لیکن اب آتنکی سنگتھن آئیس آئیس حماس کا آئیس آئیس کے مطابق اسی لیے وہ جنگ کے اس مورچے پر امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا جس کے بعد اب امریکہ کو اسرائیل کی مدد کرنے کے دوران چرمپنتی سنگتھن حماس کے لڑاکوں لیبنان کے چرمپنتی سنگتھن ہزگلہ اور آئیس آئیس کے آتنکیوں سے مورچہ لینا پڑے گا حماس کو امریکہ پہلے ہی آتنکی سنگتھن گھوشت کر چکا ہے آتنکی سنگتھن آئیس آئیس کے حماس کا سمرتن کرنے کی ایک وجہ یہ بھی مانی جا رہی اور اس سے پہلے سیریا اور عراق میں آتنکی سنگتھن آئیس آئیس سے امریکہ کئی سال سے جنگ لڑ رہا ہے ان دونوں دیشوں میں امریکی سینہ کے سیکنوں سینک آئیس آئیس کے آتنکیوں کے خاتمے میں کئی سال سے جھٹے ہیں اور یہی نہیں آئیس آئیس کے سفائے کے لیے امریکہ نے دوہزار چودہ میں ایک انتراشتری سنگتھن بنایا تھا جس میں قریب چھاسی دیش شامل تھے سیریا اور عراق میں آئیس آئیس کے خلاف امریکہ کے سنگتھن کا حصہ نیٹو اور یورپین یونین کے دیش بھی ہیں اور جب سے یہ سنگتھن بنا تب سے عراق اور سیریا میں اسلامک سٹیٹ کے خلاف جنگ تیزی سے لڑی جا رہی امریکہ صرف آئیس آئیس کو سینے طور پر ہی نہیں بلکہ اس کی فنڈنگ اور پرپیگنڈا کو بھی روکتا ہے یہی نہیں امریکہ کے رکشہ منترالے کے مطابق عراق اور سیریا میں آئیس آئیس کے خلاف زمینی لڑائی میں امریکہ کے سینے تین طرح کی رن نیتیوں کو انجام دیتے ہیں پہلی یہ کہ ستھانی سینہ کے ساتھ مل کر آئیس آئیس کے خاتمے کی جنگ لڑ رہا ہے وہ بہت ہی خونخار ہے کچھ سال پہلے تک پوری دنیا میں آئیس آئیس کی کرورتہ اور بہرہمی کی خبریں سرخیاں منتی تھی اور اس لیے آتنگی سنگٹن آئیس آئیس کو پوری طرح سے ختم کرنے کے لیے امریکہ نے زور لگا دیا آئیس آئیس یعنی اسلامیک سٹیٹ ان اراک اور سیریہ ایک کٹر پنکی آتنگ بادی سنگٹن ہے جو اراک اور سیریہ میں سکری ہے اپریل دوہزار تیرہ میں سے بنایا گیا تھا جس نے دنیا کے کئی دیشوں تک اپنی پہنچ بنا لی آتنگی سنگٹن آئیس آئیس میں بعد میں بڑی سنگھیا میں ویدیشی لڑاکے بھی شامل ہو گئے آئیس آئیس کے لڑاکوں کا مقصد اراک اور سیریہ کے سنی بہل علاقوں کو ملا کر ایک اسلامی دیش بنانا ہے اور اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئیس آئیس کے لڑاکے قرورتہ کی حدیں پار کر دیتے یہی نہیں آئیس آئیس یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے آتنگ کی سیریہ اور عراق کے علاوہ بریٹن فرانس جرمنی اور کئی یورپی دیشوں تک پھیلے ہیں اس کے علاوہ آئیس آئیس امریکہ اور عرب دیشوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگوں کے شامل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں اسرائیل کی سینہ کے ٹینک اور بلڈوزر سڑکوں پر نظر آئے سعودی عرب کے نیوز چینل الاربیہ کے مطابق چھاپے ماری کے دوران اسرائیلی سینہ کی تیس سے زیادہ گاڑیوں نے ویسٹ بینک کے جنین علاقے میں ایک ساتھ دعویٰ بول دیا جبکہ اسرائیل کی وائیو سینہ نے ہوایی حملہ کر جنین کیمپ کے ایک حصے کو نشانہ بنایا جس کے بعد وہاں ریفیوجی کیمپ میں رہنے والے کئی پلستینی ناغرک سڑکوں پر جمع ہو گئے اور انہوں نے اسرائیلی سینہ کی گاڑیوں پر پرمک کو مار گرا ہے یہ برگیڈ جنین شرنارٹھی کیمپ میں رہ کر ہی اسرائیل کے سینکوں کو نشانہ بناتی ہے اور آروف ہے کہ اس کے لیے جنین برگیڈ کا مکھیہ شرنارٹھی کیمپ میں رہنے والے فلسطین کے لوگوں کا ہی استعمال کرتا تھا اسرائیل کے خلاف جنین برگیڈ کو غازہ میں بیٹھے چرمپنتی سنگٹن پیلسٹینین اسلامی جہاد نہیں کھڑا کیا تھا تاکہ وہ اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل کی سینہ پر بڑے حملوں کو انجام دے سکے اسرائیل کے مطابق اسی جنین برگیڈ کے مکھیہ پر اس کی کئی دنوں سے نظر کی اور جیسے ہی اس کا پتہ اسرائیل کو لگا اس کی سینہ تورنٹ ایکشن میں آگئی جس کے بعد اسرائیل کی وائیو سینہ نے ائر سٹرائک کر جنین برگیڈ کے پرمک کو مار گرائے جنین کیمپ اسرائیل کے قبضے والے ویسٹ بینک کے اتر میں ہے جہاں دو لاکھ سے زیادہ فلسطینی رہتے ہیں اور اسی علاقے میں موجود جنین برگیڈ کے لڑاکوں نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے ادھر اسرائیل کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ چھاپے ماری کے دوران اس کی سینہ نے ہتھیاروں سے لیسٹ فلسطینی کے چار لڑاکوں کو مار گرائے جبکہ فلسطینی ناکرکوں کے ساتھ اسرائیلی سینہ کی جھڑپ میں کئی لوگ گھائل ہو گئے لیکن فلسطین نے اسرائیل کی طرف سے جاری کیے گا اس بیان کو سرے سے ناکار دیا فلسطینی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے ویسٹ بینک کے جنین علاقے میں چھاپے ماری کے دوران ریفیوجی کیمپ میں رہ رہے چار فلسطینی ناکرکوں کو مار گرائے جوکہ کئی لوگوں کو بری طرح سے گھائل کر دی کیونکہ آروف ہے کہ ادری ویسٹ بینک کے ریفیوجی کیمپ میں سالوں سے فلسطین کے چرمپنتی سنگٹھن کے لڑاکے چھپ کر رہے رہے ہیں جو آئے دن اسرائیل کی سینہ سے الڑچتے رہتے ہیں اور سات اکٹوبر کو حماس کے حملے کے بعد ویسٹ بینک میں بھی حالات بگڑ گئے غازہ پر بم برسانے کے ساتھ ہی اسرائیل پر ویسٹ بینک کے کچھ علاقوں میں بھی حملے کے آروف لگ رہے ہیں کیونکہ ویسٹ بینک پہلے سے ہی ان علاقوں میں ہے جہاں حماس کے لڑا کے سکریے ہیں جبکہ اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے لیکن ویسٹ بینک میں پندرہ سے زیادہ شرنارثی کیمپ ہے جہاں فلسطین کے ناغرک رہتے ہیں جو کھل کر اسرائیل کی پولیس اور سینہ سے الچتے ہیں کیونکہ وہ ویسٹ بینک پر اسرائیل کا قبضہ نہیں چاہتے جبکہ 1967 کے یدھ میں اسرائیل کی سینہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اس سے پہلے یہ جارڈن کے پاس تھا اور جارڈن ندی کے ویسٹ یعنی پشچم میں تھا اسی لیے اس علاقے کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ تو ہے لیکن فلسطین کے ناغرکوں کے شرنارثی کیمپوں کی وجہ سے اشانتی بھی ہے کیونکہ وہاں رہنے والے لوگ اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے ساتھ یہی نہیں ہماس کے لڑاکے جارڈن کے راستے ویسٹ بینک میں گھستے ہیں کیونکہ اسرائیل اور فلسطین کے جھگڑے میں جارڈن فلسطین کے ساتھ جس سے اسرائیل کی مشکل بڑھ جاتی ادھر شیئر بازار میں لگاتار دوسرے دن تیزی رہی جس سے سینسیکس تین سو انتیس انک اچھل کر بند ہوا حالانکہ اس دوران میٹ کیاپ اور سمال کیاپ شیئروں کا پردرشن کمزور رہا جبکہ ایف ایم سی جی اور آٹو کے شیئروں میں بھی گراوٹ رہی لیکن پابا بینک اور ریالٹی کے شیئروں میں تیزی دیکھی گئی جس سے بومبے سٹاک ایکسچینج کا سینسیکس تین سو انکوں کی تیزی کے ساتھ چونسٹ ہزار ایک سو بارہ انک پر بند ہوا تو نیپٹی تیرانوے انک بڑھ کر انیس ہزار ایک سو چالیس کے سطر پر پہنچ گیا اور شیئر بازار کی خبر تو آپ کو کئی جگہ مل جائے گی لیکن شیئر بازار کا ایکسپرٹ آپ کو بنایے گا صرف مانی کنٹرول پرو اس بیچ بی جے پی کے راشتری عدیق جے پی نڈڈا نے کیرل کی لیفٹ سرکار پر بڑا حملہ بولا جے پی نڈڈا نے کیرل کی پی ویجین سرکار پر کٹرپنتی تاکتوں کو سنرکشن دینے کاروپ لگا دیا پیورن، اس کیroundام پیورن، اس کی sebenoot چی گیا کہ اس لطاف چیز جگہ چیز جگہ معید کٹر پوری کٹرپنے جگہ پیورن اس نے کٹر پا humour آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا صحبات کی ایک بات کہی پرازنے کسی خنجر کسی تلوار کو تکلیف نہ دو مرنے والا تو فقط بات سے مر جائے گا ملتے ہیں کل گھڑی جب اشارہ کرے گی نوو جی رات کا وقت پھر ہوگا صحبات کی ایک بات